الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راہت الاشیقین مراد المشتاقین سید الارب والاجم سید الابولین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالهدہ ودن الحق اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکته سلون علی النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَآلِهِ وَصُحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صُلَاتَهُ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ وَخَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِي فَانْصُبِ لَا ذَاتِهِ مَا شَيْتَ مِن شَرَفٍ فَانْصُبِ لَا قَدْرِهِ مَا شَيْتَ مِن آزَمِي وَأَبْيَدُو يُسْتَسْخَى الْغَمَامُ بِفَجْهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ مَوْلَى سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدَاء أَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِأَمْرِي وَحْلُ لُغْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ کی حمد و سنہ نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریف کے لئے ہے اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کی توفیق اور اس کے حبیب العبیب الاصلات والتسلیم کی خصوصی نایات کے صدقے آج ہمیں حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین دین چشتی اجمیری سنجری فی روایت سجزی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کے مناقب و فضائل اور رجب شریف کے اس ابتدائی اشرے میں اللہ رب العالمین جلہ مجدہو نے آپ کے عرص کے حوالے سے اور اپنے اس محبوب بندے کے مناقب و فضائل اور اظہار عقیدت و محبت کے لئے اپنے فضل سے ہمیں چن لیا اور ہمیں یہ شرف اتا فرمایا حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری اور ایک اعتبار سے لغت میں اس کو سجزی بھی کہا جاتا ہے وہ نختوں کو آگے پیچھے کرنے کی بنا پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سنجر نہیں ہے سجز ہے تو سنجری کی بجائے سجزی بھی کہا جاتا ہے تو حضور خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ یہ سلسلہ چشت کے بانی ہیں اور اللہ رب العالمین جلہ مجدہوں نے آپ کی ذات بابرکات سے افق عالم کو اپنے نور سے اور اپنی رحمتوں سے منور فرمایا اور بالخصوص برے صغیر میں اللہ رب العالمین جلہ مجدہوں کی جانب سے آپ رب کی خاص برکت اور دین اسلام کے لئے رب کی خاص اعانت بن کر تشریف لائے اور دین اسلام کو آپ کے وجود مسعود سے بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی اور آپ کی مشن سے اور آپ کی ذات مبارکہ سے اسلام کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی اس لئے آپ کا لقب مبارک معین الدین یعنی دین کا مددگار یہ لقب مبارک آپ کا ذکر کیا گیا آپ کا شجر پاک جس طرح کے بھی ہم ذکر کریں گے آگے حضور سیدنا مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ سے جڑتا ہے اور آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے حسینی سعداد میں سے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سعداد میں سے ہیں یعنی نجیب الطرفین جس طرح کے سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسینی سعداد میں سے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سعداد میں سے ہیں تو بالکل اس کے برعکس یعنی آپ حضرتِ خواجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے والدِ گرامی کے جانب سے حسینی ہے اور اپنی والدہ کی جانب سے حسنی ہے تاریخ کا تقریباً اس بات پر کثیر اقوال اس حوالے سے بھی ملتے ہیں کہ آپ سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کی عزیز ہیں اور قریبی وشتوں کے بارے میں کئی لوایات اس پر ملتی ہے جس پر یہ کہنا ہی کافی اتفاق کرتا ہے کہ آپ کے شجرِ نصف متاخرین کے ساتھ یا پھپی ذات ہونے کے حوالے سے یا خالہ ذات ہونے کے حوالے سے یہ کئی لشتے حضرتِ خواجہ صاحب کے ساتھ اور حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کے بہم رابطے کو اکثر مورخین نے اس اختلاف کے ساتھ گویا کے ذکر کیا ہے خواجہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مناقب و فضائل کوئی اتنے کسرت کے ساتھ مرتب نہیں کیے گئے لیکن سینہ بسینہ آپ کی کرامات آپ کے ملفوظ اور آپ کے خدمات کے اعتبار سے حضرتِ عجلہ صوفیہ نے اس کو سینہ بسینہ تحریر کی بجائے زبانی طور پر بڑی کسرت کے ساتھ بیان کیا ہے جس طرح کہ سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ اور دعنہ کی ذاتِ مبارکات پر اور آپ کی ذاتِ بابرکات کے کمالات ہمیں تحریری طور پر بھی ملتے ہیں اور سمائی طور پر بھی ملتے ہیں جو سینہ بسینہ آگے بڑھا لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں تحریری مواد بہت کم ملتا ہے جو انتہائی مستند ہو لیکن سینہ بسینہ اکابر مشایخ کے ذریعے جو مستند اکابر کے ذریعے ان کی زبان سے اور ان کی ذاتِ مبارکہ سے تحریر سے ہٹ کر سمائی طور پر وہ مواد سلسلہ چشت کے اندر کسرت کے ساتھ پائے جاتا ہے لہذا اس لیے متعدد علماء نے حضرتِ خواجہ صاحب کی سیرت کو مرتب کرنا چاہا لیکن بہت کم ایسے تحریری مواد مل سکے جس کو ماخص بنا کر وہ آگے اس بات کو آگے پہنچا سکے لیکن ہاں یہ باتِ قطی اور مستند ضرور ہے کہ آپ کا ورودِ مسعود برے صغیر میں ہوا اور آپ حسنی حسین حسینی سعداد میں سے ہیں یہ قفیات میں سے ہیں تقریباً تاریخ کے گوشوں میں کہ آپ کی تاریخی وصال جو چھٹی شریف میں ہے اس پر تقریباً موری خین نے اس کے دلائل کو مرتب کیا ہے اور کئی باتیں ایسی جو میں بھی ارز کروں گا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بیان کردہ پینتیس فیصد ایسا ہے جو سیرت کے اندر انتہائی مستند ہے اس اعتبار سے مستند ہے کہ تحریر کیا گیا ہے یہ نہیں کہ جو تحریر نہیں کیا گیا وہ غیر مستند ہے کیونکہ روایت کو لینے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں یا تو وہ تحریری طور پر ہمارے سامنے آتا ہے یا سمائی طور پر سامنے آتا ہے صحبہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے اس کو یارت کیا ہے پھر اس کو قلم و کرتاس کی نظر کیا ہے پھر اس کو تحریر کے طرف گویا کہ لے کر آئے ہیں تو اسی طرح دکر اکابر کے بارے میں بھی یہی ہوا ہاں سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہ ہم نے ارز کیا کہ بیق و غوث عاظم کے ملفوظ کو نقل کرنے والے چار سو جید علماء ہوتے تھے جو دربار غوثیت کے اندر موجود ہوتے تھے اور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے تمام اقوال و افعال اور آپ کے رشادات اور آپ کے انداز کو مرتب کرتے تھے ایسا احتمام حضرت خواجہ صاحب کے لئے ہمیں کتب تاریخ کے اندر نظر نہیں آتا لیکن سمائی طور پر ایسے کئی واقعات نظر آتے ہیں جو ضبط تحریر نہیں ہیں لیکن اجلہ سقہ صادقی مشایخ کے ذریعے وہ سینہ بسینہ اور زبانی طور پر آگے بڑھا ہے تو آج ہم ان دونوں روایتوں کا تقریباً گویا کہ کچھ نہ کچھ احاطہ کریں گے تاکہ تحقیق کے حوالے سے ہم اس کو ذکر کر سکیں اور چند ضروری باتیں تقریل کے نحش سے ہٹ کر ایک مقالے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کوشش کریں گے اس میں ایک ظاہر سے بات ہے کہ اولیاء کاملین کی صرف کو مرتب کرنے والوں میں سے متاخرین میں آخری دور کے اندر حضرت امام اہل سنت برکات ہند حضور شیخ محقی اطلاق شاہ عبدالحق محدیس دیلوی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ایک شورہ آفاغ ذات ہے ایک مستند ذات ہے ایک معتمد ذات ہے اہل سنت کے وہاں حدیث کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے تحریر کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب کی تحریرات کو اہل سنت کے اندر بہت قدر قیمت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور آپ کی تحریر کے ہر ہر جملے کو سقہ مستند اصول اور اہل سنت کا مزاج اور اہل سنت کا نظریہ اور اہل سنت کے قوانین سمجھے جاتے ہیں شاہ صاحب کی تحریر اس قدر معتبر ہے اور شاہ صاحب کی شخصیت مبارکہ شیخ حبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت مبارکہ اس قدر معتبر ہے مشکاہ شریف میں آپ کی شرع اشیط علمات ہے علم کلام میں آپ کی کتاب تکمیل الیمان ہے ستار غوث آدم کی شان میں آپ کی کتاب شرفتو الغیب ہے اور جملہ اکابر اولیاء کی شان و جلالت کو ذکر کرنے میں آپ کی مضبوط اور مستند کتاب اخبار الاخیار شریف ہے جس کو تقریباً برے سغیر میں تقریباً پانس سو سال سے بلا کسی شک و تردید کے قبول کیا جاتا رہا اور آپ کی شخصیت مبارکہ کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہوا ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے کتاب اخبار الاخیار شریف میں ذکر کیا ہے لیکن سوانے کے اعتبار سے بہت کم آپ کے سوانے کو نقل کیا ہے اور کسرت کے ساتھ حضرت خواجہ صاحب کے ملفوضات کو نقل کیا ہے ملفوض کو ذکر کیا ہے تو لہذا ہم کچھ باتیں اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ برے سغیر کے دگر علماء نے جو اپنے اپنی سندے ان کو پہنچی ہے جو اپنے اپنی باتیں ان کو پہنچی ہے اس اعتبار سے جو انہوں نے تاریخ کو اور حوالوں کو مرتب کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا جس طرح کہ میں رس کرنا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ حسنی سعداد میں سے ہیں حسینی سعداد میں سے ہیں اور حسنی سعداد میں سے بھی ہیں اور آپ کا مرتبہ و مقام نجیب الطرفین ہونے کے حوالے سے ہے تو علماء نے آپ کے سلسلہ مبارکہ کو بڑے کسرت کے ساتھ نقل کیا اور آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے جو شجرہ نصب آپ کا مرتب کیا گیا ہے میں آپ کی خدمت میں اس کو ابھی پیش کرتا ہوں ایک دفعہ درد پاک پڑھ لیجئے صلات و سلام علیکہ یا سیدی احمد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کے والدین کے حوالے جو شجرہ نصب ہے اور جو آپ کی شخصیت مبارکہ کا نکھار ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ انناس معادن کمعادن الزہب والفدہ خیارن فی الجاہلیت خیارن فی الاسلام اذا فقہو مسلم شریف میں اور یہ بخاری میں روایت موجود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کی قدر اور شخصیات کے نکھار کے حوالے سے یہ بنیادی بات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ کسی بھی شخصیت کو پرکھنے سے پہلے اس شخصیت کے خاندان اور نصب کو اور حسب کے ساتھ ساتھ نصب کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ کس برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہر شخصیت کی تعمیری حیثیت اور اس کی تعمیری ارتقاء اور پھر اس کی ایک مزاجی بلندی جو ہے اس کے اندر اس کے ماباب کے ساتھ اس کا تعلق اس کے ددیال کے ساتھ اس کے ننیال کے ساتھ اس کا تعلق ایک بہت بڑی مؤثر حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے والدین کس مزاج کے تھے اور یہ شریک متحرہ کے ان مطابق میں اس طرح علم نفسیات کے ماہین کسی شخصیت کو پرکھنے سے پہلے اس بات کی طرح توجہ کرتے ہیں کہ پہلے دیکھ دیا جائے کہ اس کی برادری کیا تھی اس کے باپ کا مزاج کیا تھا اس کی والدہ کا مزاج کیا تھا اس کے نانا کے مزاج کیا تھا تو پہلے خاندان کے لوگوں کے مزاج کو پرکھنے کے بعد کسی شخصیت کے مزاج کے بارے میں کوئی صورتحال ذکر کی جا سکتی ہے امام علی مقام کے حوالے سے ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے صحبہ اکرام رضوان اللہ جمعین میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ خود جب اسلامی حکومت کی حدودیں وسط اختیار کر رہی تھی اور اسلام عرب سنکل کے عجم میں داخل ہو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ریاست کی وسط ہونے کے حوالے سے صوبہ ازلا اور دگر گویا کہ خطے کے اعتبار سے اعتبار سے ترقی کے یہ مراحل چل رہے تھے تو وہاں پر پھر پولیس کا نظام فوج کا نظام قوانین کا نظام یہ سارے نظام وہاں پر ذکر کیے جا رہے تھے تو اس میں شخصیات کی ضرورت تھی تاکہ جن کو افسر بنایا جائے جن کو جج بنایا جائے جن کو بڑے عہدے دیے جائیں حکومت کے حوالے سے تو اس کی کیا حیثیت ہے تو حضرت امام اہل سنت فادیل بریلوی رضی اللہ عنہ کی ملفوظ میں ہمیں یہ بات بڑے واضح طور پر ملتی ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حد تک تعلیم کے حصے کو آپ نے دو حصوں میں تخصیم کیا تھا ایک علم کا وہ حصہ تھا جس میں سب کو پڑھنے کی اجازت تھی لیکن آگے جو اعلیٰ حساس ادارے تھے جو ملکی اثرار و رموز سے مہارن تھے اور جن کے کاندوں پر اور جن کے سینے ریاست کی امارت کی بقا کی دلیل تھے تو ان کے لئے جو راز اور نیاز اور قوانین اور ریاست کے جملہ امور اور باریکیاں سمجھانے کے لئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ راز اگر جو مرتب ہے جن کو تم پڑھانا چاہتے ہو تو ان کو داخلہ دینے سے پہلے ان کو میرے سامنے پیش کرو تو وہ پورا طوالت کے ساتھ علمی سلسلہ مقبل کرنے کے بعد اب وہ آلہ درجہ کے ڈگری لینے کے لئے جب کوئی شخص اور کوئی شخصیت اس میں کولیفائی کر جاتی اور اس میں مکمل جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی اس میں وہ عبور کر جاتی تو صرف ان کی ذہنی صلاحیتوں کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا ان کی آسابی اور جسمانی مضبوطی کر جاتا بلکہ حضرت فاروق عاظم کے سامنے ان کو لائے جاتا تو حضرت فاروق عاظم پہلے ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھتے اور جب آپ خاندان کے حوالے سے مطمئن ہو جاتے تب اس کو آگے پڑھنے کی اجازت دیتے اور اگر خاندان کے احتوار سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر اجازت نہیں دیتے اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ایک مثال بڑی مشہور ہو رہی ہے اور ہم ہمارے لیے گرد زبان بھی ہے ضرب و مثل بھی ہے کہ کم اصل سے وفا نہیں اور اصل سے خطا نہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں یہ بالکل درست بات اور قرآن اس کی تائید کرتا ہے حدیث اس کی تائید کرتی ہے اس لیے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاہ فرمایا کہ نسب کی رگ پھڑکتی ہے اگر صحبت بھی ٹھیک نہ ملے یا صحبت جتنی بھی محصر ہو اگر صحبت نے اس پر کمال کا اثر نہیں کیا تو خاندان کے اندر اگر کوئی غلط خصلت ہو تو وہ اس بندے کے طرف ضرور آتی ہے تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو کم اصل ہے اس سے وفا نہیں اور جو اصل ہے اس سے خطا نہیں تو صحبت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ خاندانی وجاہت کو ملحوز رکھنے کے مطمئن ہو جاتے کہاں ہیں یہ خاندانی طور پر جرت مند ہے خاندانی طور پر امانت والا ہے خاندانی طور پر بہدر ہے خاندانی طور پر ہمت و عصار والا ہے اعلی اخلاق پر اس کے خاندان کے لوگ فائز رہے تو پھر فاروق عاظم دستخط فرماتے اور فرماتے ہاں ایسے لوگوں کو عالی تعلیم کے لئے لائے جائے جنہیں قاضی القضاء یا چیف جسس کی سوپوسٹ پر دیا جائے تو یہ ستائیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نفسیاتی طور پر بھی گویا کہ ملحوز رکھی تھی کہ صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نصب تب یہ ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے اب اس قانون کے حوالے سے گر آپ دیکھیں تو اجل اقابر اولیاء کو گر آپ دیکھیں گے تو ان کے اکثریت آپ کو سعداد کی نظر آئے گی جس طرح کہ میرے آقا حضور غوث الزماء غوث السقلین رضی اللہ عنہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین دونوں جانب سے یہ حضور علیہ السلام کے شہزادیں ہیں اور حضرت خواجہ صاحب بھی دونوں جانب سے سرکار دوالم صلی اللہ عنہ کی شہزادیں ہیں اور یہ طریقہ یہ نصب جو ہے ایسا ہے جس میں شرک کبھی نہیں آیا اور اس کو اہلِ عارض کیونکہ جو شجرہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا ہے اس کو اردو میں ہم خاندانی زنجیر بھی کہتے ہیں سلسلہ نصب بھی کہتے ہیں شجرہ بھی کہتے ہیں عربی میں زنجیر کو سلسلہ کہتے ہیں سلسلہ تن معنی زنجیر دور لوہے کی زنجیر دیس طرح ہوتی ہے لیکن زنجیر کئی قسم کی ہوتی اس میں کبھی زنگ بھی لگ جاتا ہے لوہے کی بھی ہوتی ہے لیکن ایک زنجیر اور ایک چین جو ہوتی وہ سونے کی ہوتی جس میں کھوٹ نہیں ہوتا اور جس میں زنگ لگنا خراب ہونا بیکار ہونا نہیں آتا تو سادات کا جو نصف چلا آتا ہے اہلِ عرب خاص طور پر اور اہلِ سننہ خاص طور پر اس کو محس سلسلہ نہیں کہتے ہیں بلکہ سلسلہ سلسلہ جو زب کہتے ہیں کہ یہ ایسی زنجیر ہے جو سونے کی زنجیر ہے جس میں کھوٹ نہیں ہے نہ اخلاقی طور پر کھوٹ ہے اور نہ مزاجی طور پر کھوٹ ہے تو سرکارِ خواجہ غریب نباز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہا کہ اب قریت دربارِ اولیاء میں جیسا داتا صاحب رضی اللہ تعالی داتا گنج بخش علی حجبیری یہ حسنی سعداد میں سے ہیں تو یہ بھی سعداد میں سے ہیں حضرتِ خواجہ صاحب بھی سعداد میں سے ہیں اشراف میں سے ہیں اور سرکارِ غوثِ آزم بھی اشراف میں سے ہیں اب اس کو سمجھنے کے بعد کہ اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے اس لئے اب میں شجرِ نسب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرتِ خواجہ صاحب کی اجداد میں ان شخصیتوں کا نام آتا ہے اللہ اکبر کہ ان کا بیٹا غریب نباز نہ بنتا تو بنتا کون ان کے شہزادے کو اگر یہ رضبہ ملتا نہیں تو پھر ملتا کس کو حضرتِ خواجہ غریب نباز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہا جن کے شہزادے ہیں اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہر مزرگ کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرار آپ کے زبان پر فضیلت کے لئے اور ان سے محبت اور رضا کے لئے ہونی چاہیے حضرت خواجہ سید مہن الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ مگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو میں آپ کو باہر کر دوں گا کہ آپ کو میں اٹھا کر بڑے عدب سے کہوں گا کہ آپ باہر بیٹھیں اگر آپ سامنے بیٹھا ہیں تو ایک حلقے کی صورت میں بیٹھیں اور اس میں آپ کی زبان میں اوراد وزائف ہونے چاہیے یہ عام گویا کہ جو آستانوں پر پرگرام ہوتا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے یہ تربیتی حیثیت ہے اور یہاں پر سیکھنے اور سکانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو جب تک آپ کی طبیعت افکار اس طرح راغی بنائی ہوگی تو ہم اگر اتنی احتمام کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں کوئی تبدیلیہ ہے سو سستی کہیں لیے خیرن آپ نے پورا دن بھی کام کیا ہوگا آپ اپنے کاروبار مصروف رہا ہوں گے لیکن یہ مسجد کے باہر آپ یہ تمام چیزوں کو اب اپنے ذہنوں کے اعتبار سے چھوڑ دیجئے آپ جب بندگانِ خدا اور محبوبانِ خدا کو سننے کے لیے آئیں تو اپنی ذات اپنی ہوش و حواظ کو چھوڑ دیجئے اور ان کی محبت میں ان کی عظمت میں اللہ کی رضا کے لیے ان کے کلام کو ملاحظہ فرمائیے کہ ایسا مماد ان کی ولامِ خدا ہمیں دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہوں تو میرے ساتھ مل کر پڑیے گا حضرت ان خواجہ سید مہنزین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی آپ شہزادیں ہیں حضرت سید غیاس الدین رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں سید کمال الدین رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں سید محمد حسین رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں سید طاہر رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں امام سید عبدالعزیز رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں حضور سیدنا سید امام ابراہیم رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں میرے مولا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی شہزادیں ہیں میرے آقا و مولا سیدنا موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں میرے آقا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں میرے آقا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اور وہ شہزادیں ہیں مولا کائنات اصداللہ الغالیب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی تو یہ شجرہ نصب ہے حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی کا جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا جو سید غیاس الدین رضی اللہ تعالی جو آپ کے والد گرامی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے تو یہ خواجہ صاحب کا نصبی سلسلہ ہے کیا ہے آپ کے والد سید غیاس الدین اس طرح یہ نصب کا سلسلہ ہے طریقت کے اندر جو حضرت خواجہ صاحب کو یہ اجازتیں ہوئی ہیں اور سلسلہ چشتیاں کے اندر جو آپ قریت اور یہ تفوق حضرت خواجہ صاحب کو حاصل ہوا ہے تو اس اعتبار سے ششی سلسلے سے مناسبت اور بزرگوں کے حوال سے اس بات کا جاننا بھی ہمارے لئے ضروری ہے تو علماء نے جو اس کو مرتب کیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے اور تسلسل بزرگوں کے لئے دعائیہ کلمات کا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے محمود اور مقصود ہونے کے حوالے سے پڑھیں اور میں بھی پڑھاتا ہوں لیکن اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو حضرت یہاں پر گھٹنے کھڑے ہو کر بیٹھے ہیں اس کو حدیث پاک میں کتے کی عادت کہا گیا ہے کہ اس طرح بیٹھنا کتے کا کام ہوتا ہے تو حضور نے باقیدہ کا ہے تو اس اپنی ترتیب کو ذرا درست رکھیں اور ایک سنجیدگی کے ساتھ آپ ذرا یہاں پر تشریف فرما ہو تھک جائیں تو بھرائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ باہر جا کر ٹہل کر آ سکتے ہیں لیکن جتنی دیر یہاں پر نشست کے اندر آپ تشریف فرما ہو تو اپنے وجود کے اوپر اس ذکر کی رقت کو اور اس کے روب کو تاری رکھیں کہ میری اور آپ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے جن کی عزت ہوئے ہیں اور جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بڑی شان والے ہیں حضرت اخواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کی ذات مبارکہ کی اب قریت اور ان کی شان اب سلسلائے طریقت کے حوالے سے جو اجازت ہے حضرت اخواجہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اب میں اس شجرے کو آگے پڑھنے جا رہا ہوں حضرت اخواجہ مہین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اجازت ہے آپ کے شیخ طریقت ہیں حضرت شیخ عثمان حرونی یہ بھی ذکر کیا گیا حارونی بھی ذکر کیا گیا حرونی بھی کہا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ اور آپ کو اجازت ہے حاضی سید شریف چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کو اجازت ہے حضرت شیخ مودود چشتی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ اور آپ کو اجازت ہے حضرت شیخ ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالی اور آپ کو اجازت ہے حضرت شیخ ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالی اور آپ کو اجازت ہے حضرت ابو حساق شامی رضی اللہ تعالی اور آپ کو اجازت ہے حضور شیخ ممتاز علوی دنوری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو اجازت ہے حضرت شیخ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کو اجازت ہے حضرت شیخ خزیفہ مرعشی رضی اللہ تعالی ان کو اجازت ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی ان کو اجازت ہے حضرت شیخ فضیل بن عیاز رضی اللہ تعالی ان کو اجازت ہے حضرت خواجہ عبدالعہد رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو اجازت ہے امام الاولیاء حضور سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو برائرانس اجازت ہے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ خواجہ صاحب کا طریقت کا سلسلہ ہے جو شجرہ ہے سلسلہ چشلیہ میں اور مجدد صاحب کو یہیں سے اور دگر علماء کو اسی سلسلے سے خلافتوں کا سلسلہ آگے بڑھا ہے حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ انہو وردہنہ کے حوالے سے اب ہم نے سلسلہ طریقت کو بھی دیکھ لیا اور سلسلہ نصب کو بھی دیکھ لیا اب کچھ باتیں آگے چلتے ہیں کچھ دنوں سے میرے سامنے ایسی کچھ باتیں آ رہی تھی میں نے حضرت داتا صاحب کے یعنی پر بھی ایک بات کی ہے اس میں ان کا ایک مبلغ ہے وہ امیر حمزہ نامی وہ اکثر اولیاء کے حوالے سے ان کا ایک رسالہ نکلتا علیہ حدیث کے نام سے اس میں وہ لوگوں کو مزگائیڈ کرتے رہتے ہیں اور اس میں تنفر پیدا کرتے رہتے ہیں تو خواجہ صاحب کے حوالے داتا صاحب کے حوالے سے بھی اس نے اپنی مغلضات اور بھاند بھاند کی بکواس کی تھی کہ یہ قبر شریف جو ہے جو داتا صاحب کی ہے یہ اصل قبر نہیں قبر کئی اور ہے تو الحمدللہ اس کا جواب تشریفی طور پر ہم نے داتا صاحب کے یوم پر ذکر کیا ہے اسی طرح حددت خواجہ صاحب کے بعد بھی اس نے بھاند کی مولی بکی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں نے نام اس لے دیا تاکہ آپ کچھ سننے کے لئے تیار بھی ہو جائیں کہ صرف آپ خاموش نہ رہیں آپ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اور گرد و نواز سے جو بدمذہب اپنے آپ کو سمیٹ کر کبھی جہاد کے نام پر کبھی نماز و روزے کے نام پر جو آپ کے خلاف کام کر رہا ہے تو آپ اس سے بیدار بھی رہے اور ہوش بھی رکھیں کہ آپ جو تنہا پھل رہے ہیں سنن آدمی کی طرح ایسا نہیں ہے بلکہ گرد و نواز سے بدمذہب آپ کے دائرے کو تنگ کر رہے ہیں تو ہمارا اخلاقی ایمانی فرض ہے کہ ان کو بے نقاب کریں اور آپ کو آپ کی اہمیت سے واقف کریں اب آئیے حضرت خواجہ قریب و نواز رضی اللہ تعالیٰ کے طربت اقدس اور مزار اقدس یقیناً یہی پر یہ ہے جہاں پر وہ سفید مبارک نورانی گمبت آپ کو نظر آتا ہے اور جس گمبت شریف کی آپ زیارت کرتے ہیں اور اکثر تصاویر کے اندر حضرت خواجہ صاحب کا وہ گمبت ہوتا ہے لہذا سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو روایت یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اس تفصیل کے ساتھ ارز کرنی ہے کہ مستند روایتوں کے اعتبار سے حضرت خواجہ زین الرابیدین سید محمد اسماعیل ہنفی ششتی اجمیری اپنی کتاب میں تذکرت المعین میں اس کے ذکر فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا مزار مقدس کہاں پر ہے فرماتے ہیں اجمیر شریف اب اس کی تفصیل میں پڑھتا ہوں اجمیر شریف دامن کوہ میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ آباد ہے وہ لکھتے ہیں یہ تاریخ تسلسل جو صدیوں سے چلا آیا ہے خواجہ صاحب کے دربار مقدس سے متعلق تو یہ آپ کی خدمت میں ارز کرنے کا مقصد ہے فرماتے ہیں اجمیر شریف دامن کوہ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو یعنی پہاڑ کے دامن میں اجمیر شریف دامن کوہ اور یہ اجمیر شریف کہنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فتاوین پوچھا تھا کہ ایک شخص ہے جو کسرس سے اجمیر اجمیر کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ اجمیر کی تقرار کرنے والا مجھے بدمذہب لگتا ہے اس لئے کہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت خواجہ کی نزبت سے اجمیر کو اجمیر نہیں کہتے اجمیر شریف کہتے ہیں اب سنیئے حضرت خواجہ سید محمد اسمائل حنفی چشتی اجمیر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اجمیر شریف دامن کوہ میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ آباد ہے درمیان شہر پہاڑی کے نیچے جس پر ایک درسگاہ کسی بزرگ کی ما تبرکات بغداد شریف وہاں مدفون ہے چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جو جغرافی اعتبار سے تاریخ کو مرتب کرتے ہیں آگے لکھتے ہیں چنانچہ وہ مکان بسبب تبرک حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کی چلہ شریف کے نام سے مشہور ہے بنی ہوئی ہے پھر آستانہ مبارک حضرت خواجہ محمد حق و الدین حسن سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردانہ کا ہے گمبر مبارک حضور کا شیخ خواجہ حسین ناغوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سلطان ابراہیم لودی بن سکندر لودی کے عہد میں نو سو انچالیس میں تعمیر کرایا تھا یہ جو گمبر شریف اور آگے لکھتے ہیں کہ گمبر مبارک سے ملحق شرق رو پر ایک دہلان سنگ مرمر کا ہے جس پر صدر دروازہ گمبر شریف کا ہے جو جہاں آرہ بیگم کا تعمیر کرایا ہوا ہے گمبر شریف کے وسم مزار فائض الانوار حضرت خواجہ قریب نواز کا ہے جو ہمیشہ عطر و سندل وغیرہ خوشبویات سے موتر رہتا ہے یہ ہند کی تاریخ کا پہلا حوالہ ہے دوسرا حوالہ یہی بات حضرت خواجہ مہیننچشت حضرت شیخ عبدالحق موعدی سے دیلوی رحمت اللہ نے یہی پوری بات اخباروں کے خیار کے اندر لکھی تہنی شیخ محقق نے یہ بات دسویں صدی ہجری میں لکھی اور اب آپ دیکھئے تقریبیں پانسو سال کا عرصہ ہو گیا اور حضرت شیخ عبدالحق موعدی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے اکابر علماء میں سے ہیں اور درجہ امامت پر ہیں جس طرح میں نے پہلے ارس کیا حضرت شیخ عبدالحق موعدی سے دیلوی کی تحریر لفظا لفظا اہل سنت پر حجت ہوتی ہے اور آپ کے ایک ایک جملہ ہمارے نزدیک صرف جملہ نہیں ہوتا اہل سنت کے قوانین کی صورت میں ہوتا ہے یعنی اہل سنت کی آئینی صورت اختیار کرتا ہے جو حضرت شیخ عبدالحق موعدی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں اور الحمدللہ یہ بھی سنیے کہ اس بات پر غیر مقلدوں کی طرف سے تاریخیل حدیث جو ابراہیم سیالکوٹی نے لکھی ہے اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر برے سغیر کے جید علماء کے اندر حضرت شیخ عبدالحق موعدی سے دیلوی کا ذکر لکھا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ یقیناً آپ برکاتِ ہند ہیں اور ہند میں علمِ حدیث کو جی شخصیت نے بچایا ہے اکبر کے فتنے کے مقابلے میں وہ حضرت شیخ عبدالحق موعدی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ دیابنہ بھی آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن الحمدللہ اہل سنت بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ شیخ محقق کو ہم دیابنہ یا بابیوں کی طرح مانتے ہی نہیں بلکہ ان کی کتابوں میں جتنے عقیدیں لکھیں الحمدللہ وہ سارے عقیدیں آپ کو امام احمد رضا کی پاس جس جس مسئلے پر بدمذب مناظرہ کرتا ہے حاضر ناظر علمِ غیب یا رسول اللہ نظر و نیاز مزار والے زندہ ہیں یا نہیں ہیں اس مسئلے کے اوپر یا ان سے مدد مانگنے کے مسئلے کے اوپر توصل کے اوپر حضور کے نور کے اوپر سرکار کے والدین کے امام کے اوپر حضور کے مختار مطلق ہونے کے مکمل جتنے مسئلے پر بدمذب مناظرہ کرتا ہے الحمدللہ امام احمد رضا جو جواب دیتے ہیں وہ ساری باتیں شیخ صاحب کی کتابوں میں لکھی ہیں تو یہ اہل سنت کی قانیت ہے کہ ہم کٹی پتن نہیں ہے ہماری دور سوابی آزم سے جڑی ہوئی ہے ہم نے صرف یہ نہیں کہ دین کو ہم نے نہیں بدلا امام احمد رضا نے وہی دین مرتب کیا ہے جو صدیوں سے ہماری بزرگوں کی کتابوں میں آیا ہے اور بزرگوں کی کتابوں میں وہی دین آیا ہے جو تابعین نے بیان کیا تھا اور تابعین کی کتابوں میں وہی دین آیا ہے جو صحابہ نے بیان کیا تھا اور صحابہ نے وہی دین بیان کیا ہے جس کو لے کر جناب محمد رسول اللہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یاد رکھا کریں اور اپنی قدر و قیمت کو جانیں اس سے آپ گھرائیں نہ کریں آپ اہلِ حق ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ جو آپ کے عقیدیں وہ تسلسل کے ساتھ ہیں اگلہ اپنا اپنے اببہ کا نام بتا سکتا ہے اپنا شیخ کا نام بتا سکتا ہے سنی وہ ہے جو بیٹھ جائے تو اپنی شیخ سے لے کر مولا علی تک سب کا نام بتا سکتا ہے یہ اہلِ سنت کے قانیت ہوں اور صرف نام بتانا کافی نہیں ہے میرے دوستو بلکہ نام کے ساتھ ساتھ ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ نام اس لئے ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے ان کے عقیدے تھے ویسے ہمارے عقیدے ہیں تو اب میں نے جو آپ کے سامنے بات ارز کیا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کا گمبت جو تعمیر ہوا اور حضرت خواجہ صاحب کے گمبت کا جو سلسلہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس کو بیعینی اسی طرح اور اسی سنت کے ساتھ حضرت شیخ عبدالحق معدی صدیل بی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب اخبار اُڑِ خیار شیرک میں لکھا ایک اور حوالے یہاں پر سنی ہے سید جلال الدین بخاری المارو جہانیہ جہانگشت رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ اپنے سفر نام اجمیر شریف میں حالات لکھتے ہیں اور اس بات کو لکھتے ہیں یہ مشایخ چشت کے مشایخ دربار اولیاء کے اندر بہت بڑے شیخ طریقت رہے ہیں اور سفر نامہ ان کا عام مارکٹ میں ملتا بھی ہے اور مستند بھی ہے خود یہ بہت بڑے حضور قبلہ جہانیہ جہانگشت رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم شیخ گزرے ہیں ان کا سفر نامہ مغدوم جہانیہ جہانگشت صفہ نمبر 38 ہے اور یہ کانپور سے چھپا ہے اور یہ نیٹ پر اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل مل سکتا ہے اس میں وہ خود اجمیر شریف اور سرکار خواجہ صاحب کے قبر شریف کے محل وقوع کو لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب کا مظہر ہے کہاں پر اس بات کو ذکر کرتے ہیں ہے وہیں جو آپ گمبد میں کہہ رہے ہیں لیکن اس کو دلائل کے طور پر کہ دل کو مطمئن کرنے کے لئے کہ تمہیں ایمان نہیں ایمان ہے لیکن دلائل اسے بھی پڑے جا رہے ہیں تاکہ شیطان کا گزر کہیں سے نہ ہو ٹھیک ہے اب آپ سنیے اس لئے کہ سنیوں کا سنیوں کو سہارا خواجہ صاحب ہے سنیوں کا سہارا داتا صاحب ہے سنیوں کا سہارا حضرت غوث آدم ہے تو بد مذہب ان کے معاملات کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے تو لہذا اگر ان کے معاملات کو اگر وہ مشکوک کر دیا تو ہم سنی بچیں گے کہاں پر تو حضرت غرامی ان کے معاملات ایسے ہیں ہی نہیں کہ جو مشکوک ہو سکے ان کو تو عزت اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ ان کے کرامت و رضمت کے ڈنکے بجا رہا ہے اب سنیے سید جلال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو المعروف جہانی جہانگشت کہا جاتا ہے سات سو پچاسی ہجری ان کا وصال ہے سات سو بولیے سات سو پچاسی ہجری ان کا وصال ہے اور حضرت خواجہ صاحب کا وصال ہے چھ سو تینتیس ہجری چھ سو چھ رجب چھ سو تینتیس ہجری شیخ محقق نے اس پول کا نقل کیا ہے تو چھ سو تینتیس سکس تھری تھری یہ ہجری بنتا ہے حضرت خواجہ صاحب کا وصال اور حضرت المعروف جہانی جہانگشت سار سو پیچاسی ہجری بلکل قریب کا دور ہے دیکھئے یہ کیا ذکر کرتے ہیں اپنے سفرنامے کے اندر حضرت خواجہ صاحب کے مزار کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیش شہر اجمیر کے خواجہ محمدین سوتے ہیں جبکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر جو ہے وہ اکبر نے پہاڑوں کے اندر بنائی تھی جبکہ یہ جھوٹ اور بکواس ہے حضرت جہانیہ جہانگشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داہنہ بھی اپنے سفرنامے میں یہ لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی قبریں پہاڑ میں نہیں ہیں قبر پہاڑ میں نہیں ہیں بلکہ وسط شہر کے اندر موجود ہے الحمدللہ جسے نے اگر خواجہ صاحب کا دربار دیکھا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ خواجہ صاحب کے دربار سے پہاڑ دور ہے اور مین جو وسط شہر ہے وہاں پر خواجہ صاحب انام فرما رہے ہیں اور اسی بات کو حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب بخاری المعروف جہانیہ جہانگشت رضی اللہ عنہ اس کو ذکر کرتے ہیں اسی طرح ایک اور تاریخ کا مستند حوالہ اختصاب الانوار شیخ محمد اکرم قدوسی یہ ہند اور مشایخ کے تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے اس کا بھی حوالہ سنیے وہ لکھتے ہیں حضرت خواجہ کے بارے میں کہ آپ کا وسال چھے رجب چھے سو بتیسیدی حضرت شیخ محقق نے چھے سو تیسید لکھا ہے اور یہ وسال کی تاریخ میں اختلاف کوئی ہوئی یعنی حیثیت نہیں رکھتا یہ اقوال بدلتے رہتے ہیں اور جیسی سند پہنچتی سند کے اعتبار سے تو آپ کے نزدیک جو سند ہے وہ یہ لیکن بات یہ کہ آپ کا مزار کہاں پر ہے تو لکھتے ہیں کہ آپ کا وسال چھے رجب چھے سو بکی زری یعنی سلطان شمس الدین التمش جو ہند کے بادشاہ تھے اور بڑے نیک اور پارسا تھے کہتے ہیں سلطان شمس الدین التمش کے اہد حکومت میں واقع ہوا ہے اور آپ کی عمر ستانوے سال اور ایک روایت یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی عمر ایک سو سات سال تھی اس میں چالیس برس آپ نے اجمع شریف مبسر کیے اور وسال کے بعد اپنے حجرہ خاص میں دفن ہوئے کتب موتبارہ سے ثابت ہے کہ آپ کی قبر مبارک کچھی اینٹوں سے بنائی ہوئی تھی بعد میں سنگ مرمر کے سندوق اس قبر پر بنائی گئی اور فرماتے ہیں کہ اور پہلی قبر کو بھی بہار رکھا گیا یعنی اندر اصل قبر شریف تھی جاتا ہے قبر شریف کا وہ سنگ مرمر کا بنا ہے یہ اولیاء کے قبروں کے احتمام میں کیا جاتا ہے انشاءاللہ وقت ملے گا رمضان شریف آ رہا ہے زندگی رہی تو گمبت کی اہمیت میں ہم اس مسئلے کو مزید کلیر کریں گے حضور علیہ السلام نے قبر پر عمارت بنانے کو منع کیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ بنا عن القبر جو ہے وہ منع ہے بنا عن القبر یعنی قبر کے اوپر عمارت بنانا اس سے مراد یہ کہ یہ قبر ہے تو قبر کے اوپر بلکل قطب منار کی طرح یہ منار پاکستان کی طرح منار کھڑا کرنا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ گورا قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے کبھی آپ جھان کر ان کے قبرستان میں دیکھیں تو ان کی قبریں بلکل ایک گمبت کی طرح ہونچی ہوتی ہے گمبت کی طرح جو ساؤت افریقہ گئے ہیں جو یو اسے گئے ہیں یوکے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں باقاعدہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبرستان ہے تو ان کی بہت قبریں کم ہوتی ہیں بلکہ اصل بلکہ کئی قصر سے قبروں کے اوپر بڑے بڑے منار بنے ہوتے ہیں این قبر کے اوپر یعنی یہ اصل قبر یہ مردہ لیٹا ہوا ہے اسی کے اوپر منار بنایا جاتا ہے اسی کے اوپر منار بنایا جاتا ہے جب میرے آقا مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار نے مدینہ میں یہودیوں کے اسی قبریں دیکھی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں میں نے ڈربن کی قبرستان کا خاص طور پر اس حوالے سے سروے کیا یو ایس اے کے اندر میں نے شکاکو کے قبرستان کے اندر جا کر دیکھا اور کئی اور قبرستانوں کے اندر میں نے دیکھا یہاں پر اگر آپ جائیں دور نہ جائیے تو یہاں پر آپ جس طرح کہ میں نے اٹھارے فیصل پر گورا قبرستان اگر آپ جائیے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کے این قبر کے اوپر یہ مردہ لیٹا ہوا ہے کس کی قبر کے اوپر صرف امارت نہیں ہوتی میرے دوستو اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوتی فوٹو بھی ہوتی کسی کو سعیدہ مریم کی طرح منصوب کرتے ہیں جس کی طرح منصوب کرتے ہیں یا مختلف ان کے نگریے یا اسی مردے کی لگائی جائے سرکار دو عالم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کے سرسے تھے ان کی قبروں کے پر فوٹو لگی بھی تھی کیا لگی بھی تھی فوٹو اور ان کی قبریں لمبی اونچی اونچی تھی آپ سمجھ گئے ہیں اونچی سے مراد کیا ہے اونچی سے مراد یہ گمبد نہیں ہے علیہ کا اونچی سے مراد یہ ہے کہ این ایک قبر کے اوپر امارت یعنی مردے کے جسم کے اوپر ہی امارت کھڑی کر دی گئی اور اس پر فوٹو لگی ہے تو بخاری شریف کتاب الجنائز موجود ہے سرکار نے حضرت علی کو بلایا کہ آؤ علی جب مدینہ پر مکمل تسلط ہو گیا حضرت علی نے سرکار نے فرمایا ہر اس قبر کو توڑ دو کہ جس پر امارت بنی دی ہے اور جس پر تصویریں بنی دی ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ہر اس قبر کو توڑ دیا انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر سیدہ عائشہ کا گمبد گرائیا سیدہ فاطمہ کا گمبد گرائیا سیدہ شہدہ کا گمبد گرائیا حضرت اسمان غنی کا گمبد گرائیا اور تقریباً دس ہزار کے قریب صحابہ اور اہل بیعت کے گمبد مدینہ شریف کے اندر گرائے گئے جنت المعلا میں گرائے گئے جنت البقی میں گرائے گئے آپ کہہ جائے ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا تو میں نے کہا سن لے آپ میری بات پہلے تو آپ کو بڑا تکلف کرنا پڑتا تھا کہ جنت البقی کو پر گمبد ہے کہ نہیں اس کے لئے آپ کو شیعوں کی ویب سائٹ پر جانا پڑتا تھا اور ان کی ویب سائٹ پر اس کی پرانی تصویریں جو انیس سو تیس انتیس اٹھائیس کی تھی وہ تصویریں آپ کو دیکھ رہی پڑتی تھی جو سلطنت عثمانیہ نے گمبد بنائے تھے لیکن اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا سعودیہ نے خود ابھی کتاب اشائے کر دی ہے البقی الغرقت کے نام سے کتاب مکہ مکرمہ میں عام استال پر مل جاتی ہے میرے پاس بھی موجود ہے میں مکہ سے خرید کلایا ہوں تو مکہ شریف کے بھی کسی بکستال پر آپ چلے جائیں مدینہ شریف کے بھی کسی بکستال پر آپ عمرے میں چلے جائیں ان کو کہیں جی بقی الغرقت کتاب آپ دے دیں تو بقی الغرقت کتاب ان کے سارے انہوں نے لکھی ہے اور اس بات پر لکھی ہے کہ ہم نے جو گمبد گرائیں وہ ٹھیک گرائیں یہ ہمارا حق تھا اور اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا ہے مثال کے طور پر کتاب کے ایک صفحے پر مزار جو شہید کر دیا ہے منحدم کر دیا اس کی عمارت ہے اور دوسری طرف انہوں نے رنگین تصویر کر کے وہ گمبد لگا دیئے جو پہلے تھے اور کہا کہ پہلے ایسی قبریں تھی اب ایسی قبریں ہیں ہم نے گرائی ہے ہم نے کہا چلو تمہارا جو پلی تقیدہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بات پروح ضرور ہو گئی کہ حرم شریف میں حکومت کرنے والوں نے گمبد بنائے تھے گمبد میری خود گمبد خجرات کے سامنے ایک سے بحث ہوئی میں نے کہا کہ یہ آپ نے گمبد کیوں گرائے ہیں کہنا کہ یہ جائز نہیں تھے یہ جائز نہیں تھے اس نے مجھ سے پوچھا آپ ہمیں کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں میں نے کہا آپ کے تسلیم اس لئے کہ آپ کے صداقت پر کوئی حجت نہیں ہے آپ کے نیک ہونے پر کوئی شریف دلیل نہیں ہے آپ کے ٹھیک اور صحیح العقیدہ ہونے کے دلیل نہیں ہے اس لئے کہ ہم حرم پر حرم کے امام ہیں ہمارے پاس حرم کی حکومت ہیں میں نے کہا حرم کی حکومت ہونا حجت ہے کہنے کہا حجت ہے میں نے کہا بقی پر جس نے گمبد بنائے تھے تم لوگوں نے بنائے تھے کہ نہیں نہیں ہماری حکومت تو ابھی ہے ہم سے پہلے جنہوں نے ہزار سال حکومت کی تھی انہوں نے بنائے تھے تو میں نے کہا جب انہوں نے گمبد بنائے تھے تو اس کا مطلب وہ اہل حق تھے اور حرم پر جو حکومت کرے گا وہ اہل حق بس ہوگا اس کا ہر کام حجت ہوگا جس طرح تم شرک اور بدت کے فتوے لگاتے ہو امت پر ظلم کرتے ہو بکواسے اور باد بھاند کی مغلضات بکتے ہو اور لوگوں کو اپنے آپ کو معصوم بنانے کے لئے کہتے ہیں نہیں ہم جو کہیں گے حجت ہے اس لئے کہ حرم پر ہماری حکومت ہے تو میں نے کہیے جنہوں نے گمبد بنائے تھے ہزار سال انہوں نے حرم پر حکومت کی تھی کہنے کے جی کی تھی میں نے کہا گمبد انہوں نے بنائے تھے کہا ہاں تو میں نے کہا پھر گمبد انہوں نے بنائے جنہوں نے حرم پر حکومت کی تھی اور جو حرم پر حکومت کرے گا وہ حق پر ہوگا تو تم نے کیوں گرائے تم نے کیوں گرائے تو کہنے لگا جی یہ شریعت کی دلیل کے خلاف تھی میں نے کہا بات آگئی نا تو حکومت حکومت نہیں خیلو حکومت حکومت کا کھیل چھوڑو کہ جو حرم پر حکومت کرے گا وہ حق پر ہوگا میں نے کہا اس قائدے میں کم سے کم تمہار ضرور گئے تمہیں یہ کہنا پڑا کہ ہر حکومت کرنے والا نیک نہیں ہو سکتا تمہارے نزدیک ترکی ٹھیک نہیں تھے ہمارے نزدیک تم ٹھیک نہیں اور دلیل کیا ہے قرآن سنت ہے عزت و ناموس عزت مصطفیٰ ہے عزت اولیاء ہے تم نے ان کی عزتوں کو پامال کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جس وقت نجد کے قبیلے مدر کی شاخ بنو تمیم بنو تمیم کی شاخ ربیہ کے پاس کنزل المال میں حدیث ہے ربیہ کے پاس حکومت جائے گی تو اسلام کے اوپر فرمایا اسلام کی عزت چلی جائے گی اور اسلام والوں کے لئے زلتیں آنا شروع ہوگی سمجھ رہے ہیں میری بات آپ اب سنیو اللہ آپ کو جررت عطا فرمائے اب اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اب اللہ آپ کو حق کہنے کے توفیق عطا فرمائے ہمارا کام تھا آپ کے سامنے حق کو واضح کر دینا کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کوشش کریں تو یہ لقبوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو خدام ہوتے ہیں الحمدللہ وہ آج بھی قبروں کے اندر ہیں اور ان کی قبریں جو ہیں سارے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہیں غور کیجئے تو حضرت خواج غریب نباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کے بحالے سے تو یہ میں عرض کر رہا تھا یہ قبروں پر عمارت سمجھ گئے اس پر تو یہ گمبد جو ہے یہ قبر پر عمارت نہیں ہے یہ قبر کے گرد عمارت ہے سمجھ رہے قبر کے کیا ہے یہ حال قبر ہے علی القبر نہیں ہے حضور نے علی القبر کو منع کیا جس طرح میں نے گورہ قبرستان کی آپ کو مثال دی تو حضور نے فرمایا حضرت علی سے ہر اس قبر کو گرا دے جس پر تصویریں لگی ہوئی ہوں اور جس کے اوپر عمارت ہوں اس حدیث کو بنیاد بنا کر انہوں نے فتوے دیئے کہ جناب سارے مزار جرادوں معافظ اللہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ سرکار عدو عالم نے تو مسلمان کی قبر پر بیٹھنے سے منع کیا جامع ترمیزی میں ایک شخص حضور علیہ السلام گزرے سرکار نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک مسلمان کی قبر پر بیٹھا ہے سرکار نے اسے ڈانٹا فرما مردے کو تکلیف ہوتی ہے تو سرکار تو مسلمان کی قبر پر بیٹھنے کی بات نہ دے تو سرکار نے حضرت علی کو کبھی مسلمان کی قبر کو توڑے نگلے کہا ہوگا بولو نا کہا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار جو مدینہ شریف آئے تو سب سے پہلے بقی کے اندر جس کی قبر بنی وہ حضور کے بھائی تھے حضرت عثمان بھی مزعون سرکار نے ہر ایک کا جنازہ خود پڑھایا تو آخر یہ بڑی قبر بنا کسے نے لی اگر یہ مسلمانوں کی قبریں تھی تو اس کا مطلب حضور نے خود بنوائی مازاللہ بلکہ ایسا نہیں ہے اور جب خود بنوائی تو توڑوائی کیوں ٹھیک ہے تو پتا چلا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے جب جنت البقی کی زمین خریدی گئی تو اس میں سب سے پہلا شخص جس کی قبر بنی تھی بخاری میں موجود ہے وہ حضرت عثمان بھی مزعون ہے حضرت عثمان بن ان کی جب قبر بنی تو ان کی قبر کے لئے تو میرے آقا نے کیا ہے تمام کے بخاری میں موجود ہے جب ان کو دفن کر دیا گیا تو سرکار نے دو لمبے لمبے پتھر منگوائیں آپ پہاڑی علاقوں میں جس طرح کے بلوچستان ہیں صبح سرحد ہیں یہاں پر کبھی آپ جائیں تو یہاں کے قبرستانوں کے قریب سے آپ گزریں گے نا آپ چلے جائیں یا پشاور سوا پس طرف آپ چلیں تو یہاں پہاڑی علاقوں میں وہ رسم موجود ہے کہ قبروں کو ہمارے یہاں جس طاری کر رہے گا قبرستان میں وہاں ہے قبرستان ہمارے بہا قبر کے اوپر سنگے برمر لگا دیا جاتا ہے ان پہاڑی علاقوں میں ایسا نہیں ہے ان علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ قبر کی طرف ایک لمبا پتھر لگایا جاتا ہے اور قدم کی طرف ایک لمبا پتھر لگایا جاتا ہے یہ طریقہ اہل عرب کا ہے جب حضرت عثمان بن مزعون کا انتقال ہوا تو سرکار ادوان صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر منگوایا ایک حضرت عثمان بن مزعون کے سر کی طرف لگایا بخاری شریف کتاب الجنائز میں اور دوسرا پاؤں کی طرف لگایا دو بڑے بڑے پتھر لگایا صحابہ نے پوچھا حضور اس قبر کو آپ نے علامت والا کیوں بنایا اس کو تو آپ نے لگا دیا اس سے تو پھر پہچان ہوگی علامت ہے اس سے تو تعرف ہوگا تو حضور نے فرما اس لیے ہوا گا کہ یہ میں نے دو اونچے پتھر سنے لگایا کہ کبھی میں قبرستان آؤں تو مجھے پتا چلے کہ میرے بھائی کی قبر یہی ہے تو سرکار نے قبروں کے نشان نہیں ختم آج بقی میں آپ چلے جائی آپ کو پتا ہی نہیں کہ قبر کس کی ہے پھر کہتے جی توحید میں نے کہا سرکار نے قبروں کے نشان کبھی نہیں ختم کیے بلکہ حضور کی تو حدیث ہے اور حضور کا تو عمل ہے کہ سرکار نے خود اپنے دست مبارکہ سے اس دور میں تحریر کا رواج نہیں تھا دست مبارکہ سے پتھر لگائے اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اسمان بن مزعون کے قبر پر سر کی طرف سے بھی اور پاؤں کی طرف سے بھی یا رسول اللہ آپ نے پتھر لگائے تو اس کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا یہ علامت ہے کہ کبھی بھی میں یا میرے رشتدار قبرستان آئیں تو انہیں پتا چل جائے کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے آج بقی کے اندر کو نشان ہے یہی بخاری کے اندر موجود ہے میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عثمان بن مزعون کے قبر کو ان کے رشتداروں نے اونچا کر کے بنا دیا تھا کیا کر کے بولیے یہ موضوع نہیں ہے درمیان میں بات آئیے تو میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ سمجھ کے لیے اور حضور نے فرمایا کہ آخری دور میں خباری جائیں گے وہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتنے گا صحابہ نے پوچھا حضور خباری اس کی علامت کیا ہے سرکان نے فرما ایک تو وہ گنجیے ہوں گے کیا ہوں گے گنجیے ہوں گے پکے ٹنڈ کرتے ہوں گے اور گنجا ہونا ان کے اندرے سب سے بڑی نیکی ہوگا دوسری علامت یہ ہے کہ یہ کافروں سے نرمی کریں گے مسلمانوں کو ماریں گے کافروں سے نرمی کریں گے مسلمانوں کو ماریں گے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے لیے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ میرے آقا علم غیب جانتے ہیں یہ اس کی کرامت اور عظمت ہے میرے آقا نے مدینہ شریف میں اپنے بستر پر بیٹھ کے فرمایا تھا کہ آخری دور میں خباری جی نکلیں گے اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ان سے کافر نہیں ڈرے گا ان سے مسلمان ڈریں گے تو اب آپ اس پر بھی غور کیجئے کہ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں یہ بخاری میں کہ ہمارے وہاں یہ بات تھی کہ چھلانگ مارنے کے لیے کہا جاتا کہ جناب کون اونچی چھلانگ مار سکتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قبرستان جو تھا بقی اس میں چند قبریں تھی اس میں سے ایک حضرت عثمان بن مزرون کی قبر تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے وہاں اگر کوئی عثمان بن مزرون کی قبر کے اوپر سے چھلانگ مار لیتا تو اس کو لوگ کہتے ہیں واہ یہ تو بڑا چھلانگ مارنے والا ہے تو مجھے بتاؤ ان کی قبر کوئی نیچے دبیوی پس تھی یہ ٹیلہ مانن تھی جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے اور یہ حضور کے دور میں وہ قبر تھی میں پوچھتا ہوں سرکار نے تلوار دے کر حضرت علی سے قبریں ٹڑوائی عثمان بن مزرون کی قبر کیوں نہیں ٹڑوائی اور حضرت اگر یہ قبریں ساری مسلمانوں کی تھی جسے حضرت علی نے ٹوڑا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جنت البقی میں جب حضور تشریف لائے تو سرکار کے آنے کے بعد مسلمانوں کی قبریں وہاں بنی ہے اور سرکار نے ہر ایک کا جنادہ خود پڑھایا ہے بلکہ میں کچھ دن پہلے مسلمان امام احمد میں پڑھ رہا تھا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کو دفن کر دیا گیا سرکار عظیٰ علیہ وسلم صبح میں سرکار جب خبر ہوئی تو سرکار عظیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا فرما کون تھا کہا حضور فنا انتقال کر گیا فرمایا مجھے تم نے بلایا کیوں نہیں کہا حضور آپ رات باری عبادت دین میں مشقت ہم نے کہا اس کے انتقال ہوا جنادہ ہم نے پڑھا کر اس سے دفن کر دیا سرکان نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا میرا کوئی صحابی انتقال کرے تو میں کہیں پر بھی ہوں مجھے جنازے کے لئے بلانا کیوں اب سنیے مسلم احمد میں الفاظ ہیں فرمایا جب میں تمہاری تمہاری تمہارا جنازہ پڑھتا ہوں تو میرے جنادہ پڑھنے کی وجہ سے خدا تمہاری قبروں کو روشن کر دیتا ہے یہ حدیث پاتھ ہے تو یہ مشکل کو شاہ نبی ہیں بولی صلحان اللہ یہ جانبے یہ مسلم احمد میں موجود ہے میرے جنادہ پڑھنے کی وجہ سے تمہاری قبریں روشن ہو جاتی ہیں تو مجھے بتاؤ سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صحابی کا جنادہ خود پڑھایا تو وہ کس کی قبریں تھی جس کو توڑنے کے لئے حضرت علی کو بھیجا تھا اجازت نہیں دیتے اسے ہتوڑے سے توڑنے کے اجازت دیں گے الحمدللہ کل بھی سچ اہل سنت کے ساتھ تھا آج بھی سچ اہل سنت کے ساتھ کم ہونا اور زیادہ ہونا یہ کوئی معاد نہیں ہے حکومت ہونا نہ ہونا کربلا والوں کے پاس بھی حکومت نہیں تھی بدر والوں کے پاس بھی حکومت نہیں تھی میرے آقا نے خود فرمایا کہ میرا دین غریبوں سے چلا تھا غریبوں میں رہے گا غریبوں میں چلا تھا غریبوں میں رہے گا تو اصل دولت ہے صحیح عقیدہ اصل دولت کیا ہے بولی یہ آپ جلدی جلدی بات سنیے اور میں اپنی گفتگو ختم کروں یہ چند باتیں میں نے آپ نوجوانوں کے لئے ذکر کی ہے اور بزرگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں وہ کسر سے سنتے رہتے ہیں لیکن یہ نوجوان ہیں تاکہ آپ کو مزاروں کا مکمل کونسپ پتا چل جائے کہ کیا حیثیت اور مزار ہے اب آپ سنیے یہ گمبت کے حوالے سے تو یہ جو بزرگوں اور اولیاء کی مزار کے قریب جو عمارت بنائی جاتی ہے یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتی آپ نے دیکھا اس کے عدد جرد ہوتی ہے اور گمبت بھی یہ ہوتا ہے اس کی دیوار قبر کے اوپر نہیں رکھی جاتی ولی کے جسم پر نہیں رکھی جاتی بلکہ حضرت اولیاء یہاں عرام فرما رہے ہیں تو دیواریں وہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ قبر پر عمارت ہے میں نے کہا پھر تو تم بچ نہیں سکتے بخاری میں موجود ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کو کھلے میدان میں نہیں رکھا گیا بلکہ سرکار کو حضرت عائشہ کی حجرے میں رکھا گیا اور حضرت عائشہ کی حجرے کی چار دیواریاں تھی اور اس کی چھت تھی ہم پوچھنا اگر ناجائز ہے تو صحابہ کا اجمع تھا اور حضرت عبو بکر خود موجود تھے حضرت عمر خود موجود تھے سارے صحابہ موجود تھے سرکار کی مزار مقدس جو جگہ بنی ہے وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے اور وہ حجرہ چٹیل میدان میں ہی تھا بیابان میں ہی تھا اس کی عمارت تھی اس پر کمرہ تھا چھت تھی تو لہٰذا دیکھیں قبر پر عمارت بنانا ناجائز ہے قبر کے عرض گرد عمارت بنانا جائز ہے اور اس پر میں ایک روایت پڑھ دوں تاکہ آپ کو یہ پھر بیٹھ جائے دماغ میں مشکا شریف میں ساہد مشکاہت نے دارمی کے حوالے سے روایت نکل کی ہے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمل ہے مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ شریف میں میرے آقا کا بسال ہو چکا تھا مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ میری ماں ام المومینین حضرت عائشہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ امی جان ام المومینین رضی اللہ تعالیٰ بارش نہیں ہو رہی تو سیدہ کا عقیدہ دیکھیں فرماتے کیا مسئلہ ہے آو رسول اللہ کے مزار پر یہ مشکاہ شریف کہ اندر سرکار کے منعقب میں روایت مسلم دارمی سے موجود ہے سرکار کے روزہ اقدس پر سیدہ عائشہ نے خود سب کو جمع کیا اور فرمائیے سرکار بلا تشبیح میں مثال نہیں دے رہا ہوں نہ کوئی نقشہ سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے سے بھی اشارت دے رہا ہوں اس کو وہ میں سمجھ لیجئے گا تو سرکار کی قبر شریف جہاں تھی تو میری ماں نے کہا یہ جو قبر جو حضور آرام فرما رہے ہیں اس کی سیدھ میں جو چھت ہے اس کو درمیان سے کھولو تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈنڈوں سے لکڑیوں سے اس کو ہٹایا اب ہٹایا کیونکہ خجور کی شاکھوں کی چھتی جب وہ ہٹایا تو آسمان میں اور سرکار کی قبر کے درمیان جب کوئی فاصلہ نہیں رہا تو بادل آنا شروع ہو گئے یہ مشکاہ موجود ہے میں نے کہا تم بھی تو مشکاہ اپنی مدرسوں میں پڑھاتے ہو کیا ترجمہ کرتے ہو ان حدیثوں کا کیا اس بارے میں تعبیلے کرتے ہو بادل آنا شروع ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اور آسمان بالکل ایک جیسا نظر آ رہا ہے اور بارش برسنا شروع ہو گئے راوی کہتا بارش اتنی برسی کہ پہلے بھی برسی تھی لیکن جتنا سبزہ اس بارش میں ہوا ایسا سبزہ کبھی نہیں ہو اور راوی یہ کہتا اس کی مثال یوں ہے کہ ہمارے اونٹ چر چر کر اس سبزے کو اتنے موٹے ہو گئے تھے لگتا تھا کہ ان کے جسم سے چربی پھڑ جائے گی لوگ آ کر ام المومینی سے کہنا کہ حضور سیدہ امی جان ام المومینین رضی اللہ عنہ بارش بہت ہو گئی اب کرم فرمائیے رک جائے فرما آؤ پھر سرکار کے روزے پر پھر سرکار کے روزے پر آ گیا فرما اب اس شت کو ذرا ملا دو اب پھر شت کو ملا دیا گیا اور آسمان اور روزہ اقدس کے درمیان چھت حائل ہو گئی بادل پھر ہٹ گئے بارش ختم ہو گئی ولی سبحان اللہ کس کس کو بریلوی کہہ کرتا نہ دو گے اب تو سیدہ عائشہ بھی بریلویوں والا عقیدوں بیان کر رہی ہے اور صحابہ بھی بریلویوں والی بات کر رہے ہیں الحمدللہ بریلوی کے امام نے کوئی عقیدہ بریلوی والا نہیں کرنا تھا وہ عقیدہ بیان کیا تھا جو مکہ رہایا ہے تو بریلوی نہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں ہاں اس اہل سنت کے نکھار کے لیے جہاں شاتر خارجی اپنے آپ کو گویا کہ اہل سنت کہتے ہیں تو حقیقی اہل سنت کا نکھار بریلوی امام احمد رزا کے نام سے ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات ارس کی ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود خود آپ کے جسد مبارک سیدہ عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا ہے توجہ کیجے اب آئیے یہاں پر خواجہ صاحب کے دربار پر میں ضروری بات ارس کرتا ہوں تو وہ جو تعویز بنتا ہے وہ قبر کے گرد بنتا ہے لیکن وہ اولیاء کے لیے کس کے لیے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعد ہر چیز مسیوز ہو جاتی ہے اب جو دنیا دار آدمی بن رہا اس کی قبر پختہ ہو رہی ہے یہ نہیں علماء نے یہ فرمایا کہ قبر جو ہوں گی اونچی اگر بنائی جائے سائٹ سے تعویز تاکہ اس کی اکرام اور احبت اور عظمت کے لیے کہ آنے والا دیکھے ہاں ہاں اس قبر کو دیکھ کر کہہ کہ ہاں یہ اللہ کے نیک بندی کی قبر ہے تو یہ علماء اور مشایخ کے لیے ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وہاں ہر چیز مسیوز ہو جاتی ہے ہمارے وہاں ہر شخص کی قبر بڑی بننی لگ گئی ہے تو ہر شخص جو غیر عالم ہے اور جو غیر شیخ طریقت ہے جو غیر متقی ہے اس کی قبر پر نہ گمبت بنا وہ کہہ دے جی ہم نے تو گمبت اتنا بڑا بنایا جو پانچ کلومیٹر دور سے نظر آتا ہے میں نے کہا گمبت ان کے بنتے جن کی اللہ کی بارگم جن کی عزتیں ہوتی ہیں قوم کے پیسے سے گمبت بنا دیا پھر کہ گمبت بہت بڑا بن گیا ہے میں نے کہا گمبت ان کا بنتا ہے جو الحمدللہ قوم کے پیسے کا نہیں ہوتا ہے وہ مریضوں کے حلال پیسے کا ہوتا ہے تو یہ مسیوز ہوا ہے اس چیزیں مسیوز ہوئی ہے تو یہ مسیوز ہونے کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گمبت بنانا ناجائز ہے گمبت بنانا جائز ہے اور یہ علماء اور مشایخ کا حق ہے اب ذرا سنیے آپ اکرم قدوسی یہاں پر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کتاب محکم میں اس بات پر یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے ادربار نہیں ہے اس پر سنیے فرماتے ہیں کہ کتب محتبارہ سے ثابت ہے کہ آپ کی قبر کچھی انٹوں سے بنی ہوئی تھی بعد میں سنگ مرمر کے سندوق سے اس قبر پر بنائی گئی اور پہلی قبر کو بھی بحال رکھا گیا یعنی اندر قبر مبارک کی بلندی اس وجہ سے ہے کہ روزہ مبارک کا بڑا دروازہ اور خان کا معلہ بعد میں مالو کے ایک بادشاہ نے تعمیر کرایا سب سے پہلے جس شخص نے حضرت اقدس کے روزہ مبارکہ کی تعمیر کرائی وہ سلطان تاریکین آپ کے خلیفہ حضرت شیخ حمید الدین ناغوری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ جنہوں نے اپنے شیخ طریقت کی مزار مبارک کا گمبت تعمیر کیا اب مجھے بتائے سارے مل کر حضور سیدنا حمید الدین ناغوری کی جوتی کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تقوی میں توحید میں قرآن و سنت میں تو حضرت ایک حمید الدین ناغوری رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ خواجہ صاحب انہوں نے خود خواجہ صاحب کو گمبت بنایا ہے ٹھیک ہے اسی بات کو شیخ موقع کی میں بھی لکھا ہے تعمیر کیا گیا پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پوتے خواجہ حسین ناغوری تھے اس سے پہلے آپ کے روزہ اقدس پر عمارت نہ تھی یہ سنگ سفید کا گمبت جو اس وقت مزار شریف پر آپ کو سفید گمبت نظر آتا ہے یہ خواجہ حسین کا تعمیر کردہ ہے روزہ اقدس کے ساتھ شہب الدین بادشاہ نے سنگ مرمر شہب الدین غوری شہب الدین غوری نے سنگ مرمر سے ایک آلی شان مسجد تعمیر کرائی جس کا طول جو تھا ستانوے غز شریف اور عرض اسی غز تھا مسجد کے سامنے چبوترا بھی ہے سنگ مرمر کا جس کا عرض ستائیس غز ہے یہ وہ سارا وہ نقشہ ہے جو اس وقت عجم شریف کا ہے اس حوالے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے اور بلکل ہمارے نزدیک شک نہیں ہے لیکن یہ دلائل سامنے آتے ہیں کہ الحمدللہ خواجہ کا دروار جو آج میرے خواجہ موجود ہے یہ وہی ہے الحمدللہ جو آپ کی مریدین نے آپ کی تدفین فرمائی تھی اور پھر آخر میں اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اختصار کے طور پر کہ کن کن نے خواجہ کے دربار پر حضری دیئے کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس قبر کے اندر یہ نہ پتا ہو کہ یہ قبر کس کی ہے تو اس کی زہرت جائز نہیں ہے اگر یہ نہ پتا ہو کہ یہ قبر کس کی ہے تو اس کی زہرت جائز ہے آلہ حضرت امام اہل السنت نے بھی لکھا ہے جو قبر غیر معروف ہو تو اس کی زہرت نہیں ہو سکتی معروف قبر کی زہرت ہوگی خاص طور پر علماء علماء مشایخ کو اجازت نہیں ہے کہ غیر معروف قبروں پر جائیں اس لئے کہ جب وہ جائیں گے تو لوگ حجت سمجھیں گے لوگ جانے شروع ہو جائیں گے تو غیر معروف جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن معروف جگہ پر جانے کی اجازت ہے کیوں کیونکہ مشایخ خود ایک سند اور دلیل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جیتنے بڑے ولیہ کامل نے کیا تو لہذا ہم اب آپ دیکھیں جو خواجہ صاحب آرام فرمانے سے سفید گمبت کے اندر اس پر زیارت اس پر حاضری کن کن لوگوں نے دی ہے اس نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا گمبت جو سفید ہے الحمدللہ اس کا عرفان بھی ایسا نور و بالا ہے باوہ فری شگرگنج رضی اللہ تعالی حضرت شیخ شرف الدین ابو علی شاقلندر رضی اللہ تعالی حضرت مولانا فخر الدین زرداری رضی اللہ تعالی حضرت شیخ بدی الدین عرف شامدار رضی اللہ تعالی حضرت سلیم سلیم اللہ چشنی رضی اللہ تعالی فتح پور سکریر حضرت مجدد الرسانی قیوم زمانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی نے اسی دربار مقدس پر حاضری دی ہے جو آج موجود ہے حضرت سید ابو العلا اکبر آبادی رضی اللہ تعالی سید احمد بن سید میر کالپی شریف رضی اللہ تعالی حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رضی اللہ تعالی حضرت شیخ علی شاہ مرشد آبادی رضی اللہ تعالی سید امام عبدال رضی اللہ تعالی حضرت شاہ محمد سجاد ابو العلائی رضی اللہ تعالی حضرت شاہ وارث پاک دیوہ شریف رضی اللہ تعالی وارث پاک رحمت اللہ تعالی حضرت خواجہ اللہ بشتونسوی حضرت سلطان حسین چشتی صابری امروحی رضی اللہ تعالی حضرت عزیز الرحمن شاہ مراد آبادی رحمت اللہ تعالی حضور سیدنا سید پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدان رضی اللہ تعالی حضرت محدد سیادم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رضی اللہ تعالی حضرت شاہ موئین دن چشتی اجمیری جو حضرت شاہ علیہ السلام قمر دن سیالوی رضی اللہ تعالی کے استاز ہیں صدر الشریع حضرت مولانا عبدالی قادری کے استاز ہیں وہ جامعہ کے شیخ الحدیث رہے ہیں جو برے صغیر کا اندر اہل سنت کے امام رہے حضرت مولانا موئین دن چشتی ان کا بھی نام تھا موئین الدینی نام تھا اور یہ حضرت محدد سردی رضی اللہ تعالی یہ اور عالی حضرت کی سمہ محصر لوگ ہیں حضرت صدر الشریع صاحب باری شریعت ان سے پڑا بھی ہے اور شاہر شریعت کے سجادہ ہمارے آقا حضرت شیخ الاسلام حضرت قمر دن سیالوی رضی اللہ تعالی ان کے تلمید ہیں تو حضرت شاہ موئین الدین اجمیری جو خود اہل سنت کے اندر اقابر ہیں علماء میں سے ہیں وہ خود خوجہ صاحب کے اسی مزار کے ساتھ آپ کا مدرسہ تھا اور وہ صبح شاہم حضری دیا کرتے تھا اور حضرت مولانا حکیم صدر الشریع امجد علی قادری رضی اللہ تعالی حضرت آلہ حضرت فادیل برلوی رضی اللہ تعالی تو ان تمام علماء نے الحمدللہ تمام مشایخ میں اسی مزار مقدس پر حضری دی ہے جو الحمدللہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور صلاتین میں بھی اگر آپ دیکھتے رہیں تو شاب الدین غوری ہو یا سلطان التمش ہو یہ تمام کسی دربار مقدس پر حاضر ہوتے رہیں اور انہوں نے حاضری دے کر نیاز مندی یہاں پر پائی ہے اب یہاں پر چند حوالے میں خواجہ صاحب کے حوالے سے جو اس سے پہلے نہیں ذکر کر سکے ہیں اب ہم نے شجرہ ذکر کر دیا جو ضروری تھا آپ کے لئے اس کو ذکر کیا خواجہ صاحب کی مزار کا محل وقوع کہ یہ واقعے کہاں پر ہے الحمدللہ اس پر میں نے دگر حوالوں سے آپ کے سامنے بات کی ہے تاکہ اگر کوئی عقیدے کو فاسد کرنے کی کوشش کرے تو یہ دلائل بھی آپ کے سامنے رہے کہ آج جو سفید گمبر موجود ہے یہی خواجہ کا گمبر ہے اور اسی میں غریب نبازہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نوہ وردہ ہونم حضرت مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی مارکت العراہ کتاب جو دربار اولیاء کے اندر اور اولیاء کی صیرت کو پڑھنے کے اندر ایک بہت محتور کتاب ہے خزینت الاسفیہ اس کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ جب خواجہ غریب نباز رضی اللہ تعالیٰ حصول مقاصد کے لئے قدبیت ہندوستان کی خلقت سے سرفراز کیے گئے یعنی جب آپ کو کتب کا مرتبہ ملا ہندوستان کا کتب بنا کر جب آپ کو سرطان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفریز کیا گیا تو آپ حضرت داتا گن بخشلی حجبری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پورا انبار پر حاضر ہوئے اور چلا فرمایا اور خود مفتی غلام سرور قادری اس بات لاہوری اس بات کو لکھتے ہیں کہ چلا گاہ اب بھی موجود ہے جو داتا سب کے سامنے آپ دیکھتے ہیں رخشت ہوتے وقت آپ نے مزار مبارک کی طرف مو کر کے ایک شورہ آفاق جملہ کہا جو الحمدللہ چار دنگ عالم میں حضور شہن شاہ بلایت داتا گن بخشلی حجبری کا تعرض بنا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور کامل آرہ پیر کامل کامل آرہ پیر کامل ناقصارا رہنما یعنی آپ خواجہ صاحب کیسے ہیں خواجہ صاحب ذکر فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ گنج بخشے کہ یہ ایسے سخی ہیں کہ اللہ کی خزانوں کو لٹانے والے ہیں جو قرآن کہتا ہے جو اہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین جلہ مجدہ شاہ فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ گنج بخشے ہر دو عالم مظہر نور خدا یعنی اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے پاس اللہ کی نام کو لٹانے والے ہیں اور کامل آرہ پیر کامل فرماتے ہیں کامل جو لوگ ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین جلہ مجدہو نے مقام عطا فرمایا ہے تو جو کامل ہیں ان کے لئے آپ صاف رہنما ہے ان کو آپ بتاتے ہیں کہ جناب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور جو ناقص ہیں ان کے لئے مکمل کمال طریقت کا جو ہے وہ آپ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں تو یہ جملہ حضرت خواجہ غریب النباز رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے تو یہ بھی سنت کے ساتھ تقریباً موریخن لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا ورود مسعود لاہور میں ہوا ہے اس کے علاوہ حضرت خواجہ غریب النباز رضی اللہ عنہ نے شمار جس طرح کہ میں نقص کیا کہ اولیاء کاملین میں ہوتا ہے جن کے دولت ہندوستان کے اندر ہندووں کا ایک بہت بڑا قبیلہ راشپود قبیلہ جو حضرت خواجہ غریب النباز رضی اللہ عنہ وردہ انہ کے دست پاک پر مرید ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ تمام تاریخی حقائق اس بات کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب النباز رضی اللہ عنہ وردہ انہ کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے لئے اہل سنت نے کوئی عقیدہ گڑا نہیں ہے بلکہ جو روایت مشایخ کے طرف سے آ رہی ہے آج بھی کتابوں کے اندر ودلائل موجود ہیں میں اب بدمذہبوں کے چند حوالے یہاں پر عرض کر کے آگے چلتا ہوں غیر مقلدوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے قاضی محمد سلیمان منصور پوری جس کی رحمت اللہ العالمین ایک سیرت کے کتاب بھی ہے دین کے سال سلسلہ تبلیغ کو شروع کیا تھا تو اہل سنت جو بات کرتے ہیں خواجہ صاحب کی تبلیغی مرحلے کے لئے یہ منگڑت نہیں ہے بلکہ ان کے حلقوں میں بھی اس بات کو قبول کیا جاتا ہے کہ خواجہ ہندووں میں متعصب ہندو جو راشپوت ہندو تھے ان میں آپ نے تبلیغ کا سلسلہ قبول کیا اور آپ نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر اور آپ کے دست مبارک پر راشپوت قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے نوار صدیخ حسن خان بھوپالی یہ غیر مقلدوں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے یہ اپنی کتاب شمع انجومن میں اس بات کو لکھتا ہے کہ خواجہ غریب انوار موجن چیشتہ اجمیری سنجری زبدت الاؤلیاء قدبت الاسفیاء از غائت شہرت محتاج ہے یعنی حضرت خواجہ صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کو کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کام میں خود اتنی شہرت حاصل کر لی ہے اب آخری حوالہ یہاں پر سنیے وحبیوں کا ایک بہت بڑا مناظر گزرا ہے سناؤلہ مرتصری اس کی دو جلدوں پر فتاویں فتاوہ سنائیہ ہمارے پاس موجود ہے تو فتاوہ سنائیہ کی جلد نمبر ایک کے اندر اس نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خواجہ غریب انواز کون تھے تو وہ لکھتا ہے کہ راج پوتانہ ہندوستان میں اسلام کی شاد حضرت خواجہ مہین الدین چشتی علیہ رحمہ کے ذریعے ہوئی اور آپ پکے کامل مطبع سنت تھے تو دیکھیں ان کے گھر کے کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ الحمدللہ خواجہ صاحب عجمیر آئے ہیں اور آپ کا دربار مقدس جواب آرام فرمارے ہیں وہی ہیں اور آپ نے آ کر شریعت متحرہ کی تبلیغ کی اور آپ کے دست مبارکہ پر انگنت لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ خواجہ غریب و نباد رضی اللہ تعالیٰ نے ملقہ اور مقام ہے تو یہ چند تاریخی حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اب شیخ محقق نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں بڑے پیارے جملے لکھیں آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب و نباد رضی اللہ تعالیٰ نے ارداء ہونا برے صغیر کے بڑے اولیاء کے اندر بلکہ ان کے سرخیل ہیں سرخیل چشتیہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام اتا فرما بیس سال تک آپ اپنے شیخ خواجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے ہیں یا حارون کی خدمت میں رہے ہیں اور آپ کے سونے کا لباس نگرانی اپنے پیر صاحب کے کپڑے کی نگرانی لباس کی نگرانی جوتوں کی نگرانی ان کے ضروری سامان کی نگرانی حدث خواجہ صاحب نے تقریباً بیس سال تک کی ہے کتنے سال تک کی ہے بیس سال تک کی ہے اللہ اکبر اور پھر دیکھئے پھر آپ کو بلایت اور اس قدبیت کے مقام سے سرفراز کیا گیا شیخ محقی فرماتے ہیں جو مسترد ترین حوالہ ہے اخبار الرخیار کا کہ آپ پرتبی رائے جو ہندوستان کا راش پوتانہ ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا پرتبی رائے کے دور حکومت میں اجمیر شریف تشریف لائے ہیں اور پرتبی رائے اس زمانے میں اجمیر میں ہی مقیم تھا لکھتے ہیں کہ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا اور اس بیچارے نے آپ سے آ کر فریاد کی اور آپ سے شفارش کی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس بات کو آپ نے ذکر فرمایا کہ پرتبی راج کو ہم نے گرفتار کر کے کسی اور کے حوالے دے دیا ہے یہ خواجہ صاحب کی زبان سے الفاظ نکلے اب ایک تاریخ کا حوالہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہندوستان کی بڑی مستونت تاریخ ہے تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ نے اس کو مرتب کیا ہے اور قاسم فرشتہ نے بھی اس بات کو اپنی تاریخ کی کتاب تاریخ فرشتہ میں دو جلدوں پر موجود ہے یہ اردو بازار سے آپ لے بھی سکتے ہیں اس میں موجود ہے کہ خواجہ صاحب کی زبان سے ہی بات نکلی تھی کہ ہم نے پرتیدی رائے کو پرتیدی رائے جو ہے اس کو ہم نے گرفتار کروا کر ہم نے اس کو کسی کے حوالے کر دیا ہے تو شہاب الدین غوری غزمی کے رہنے والے ہیں کہاں کے غزمی کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں ایک درویش کی زہرت ہوئی ایک بزرگ کی زہرت انہوں نے فرمایا اٹھو یہاں سو کر کیا کر رہے افغانستان میں اور خوراسان میں تم کیا کر رہے اٹھو ہم نے ہند کی حکومتوں میں دی ہوئی ہے طوالت سے خوف کھاتے ہوئے یہاں پر میں اس کرنا چاہتا ہوں یہ شیخ صاحب نے بھی لکھا ہے یہ تاریخ کی مسئل کتابوں میں ہے شہاب الدین غوری فتوحات کے سلسلہ کرتے ہو جب اجمیر میں داخل ہوئے اور پرتیوی رائے سے آپ کا مقابلہ ہوا اور پرتیوی رائے آپ کے ہاتھ پر مانا گیا قید کیا گیا اور جس وقت حضرت سلطان سلطان المجاہدین شہاب الدین غوری رضی اللہ عنہ اجمیر میں داخل ہوئے تو مغرب کا وقت تھا اجمیر شریف میں جب داخل ہوئے تو مغرب کا وقت تھا وہ اس اعتبار سے داخل ہوئے کہ شاید میں پہلا شخص ہوں جس نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے لیکن اجمیر میں داخل ہوتے وقت انہیں مغرب کی ازام کی عباس آئی تو سلطان شہاب الدین غوری جو غور کے رہنے والے ہیں ان کے کانوے جب ازام آئی تو اپنے لوگوں سے پوچھائے یہ ازام کہاں سے آ رہی ہے تو جب تحقیق کرائے گی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ایک نیک بندے تشریف لائے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ بغداد سے آئے ہیں اور کسی نے کہا کہ جناب وہ خوراسان کے کسی علاقے سے آئے ہیں چشت کی علاقے سے آئے ہیں اور ان کے بجے سے یہاں پر اسلام پھیلا ہے اور یہ مغرب کی ازام کی آواز وہیں سے آ رہی ہے سلطان نے کہا کہ فوراں پھر ہم نماز وہیں ادا کریں گے فوراں اپنا شہانہ لباس انہوں نے اتارا تاج اتارا اور دروشانہ سی ایک توپی پہنی اور خواجہ صاحب کے دربار میں وہ پہنچ گئے تو میں یہ بات آپ کی خدمت نرس کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت اگرامی یہ جو تسلسل ہے تو جنہوں نے اسلام پھیلایا وہ سارے شاقان اولیاء تھے وہ شاقان بولیئے وہ سارے سننی تھے شاہ الدین غوری جب مغرب کے نماز حضرت خواجہ کے پیچھے ادا کی خواجہ صاحب نے نماز کے بعد سلام پھیلا آپ نے صلاة العبابین ادا فرمائی اپنے وضائف سے آپ فارغ ہوئے مریدین قریب آئے دس بوسی کر رہے تھے بعد شاہ وقت خود بھیکاریوں کے پاس آیا شاہ الدین غوری بھیکاریوں کے طرح آپ کے پاس آیا اور جیسے جب مجمع ہٹا چھڑتا چلا گیا یہ آگے بڑھتا چلا گیا جب آخری بندہ ہٹا اور چہرے پہ جب نظر پڑی تو قدموں پہ گر گیا کیونکہ یہ تو وہی بزرگ تھے جو خواب میں آ کر انہیں بلا رہے تھے کیونکہ یہ تو وہی بزرگ تھے اب خواجہ صاحب کے وہ قدموں میں گر گئے اور روتی رہے خواجہ صاحب نے انہیں تسلی دی اور سب سے پہلے انہیں بات کی حضور بیعت کر لیں جس نے ہندوستان پر سب سے پہلے راج پوتانہ قبیلے اور پرتھیوی رائے کے گھمنڈ کو اور اس کی ناک کو مٹی سے ملایا اور اس کو گویا کہ زمین کی خاک چٹا دی الحمدللہ وہ چشتی تھا وہاں بھی نہیں تھا وہ چشتی تھے وہاں بھی نہیں تھے شیخ شہب الدین غوری رضی اللہ تعالی نے خواجہ صاحب کیا خوش نصیب دیکھیں باقائرہ دس بدس مرید ہوئے ہیں خواجہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوئے ہیں اور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالی نے اور دانہ نے ان کو مرید کیا اور جب خواجہ صاحب نے مرید فرمایا عشاء کی نماز ادا کی کھانا کھلایا اور اس کے بعد جب یہ کچھ دن رکھنے کے بعد لوٹ نہیں لگے تو انہیں خواجہ صاحب کو تنہائی میں کہا حضور میرے لئے دعا فرمائے اللہ مجھے شہدت کی موت اطاف فرمائے شہدت کی موت اطاف فرمائے خواجہ صاحب نے ان کے استقامت اور آفیت و شہدت کی موت کی دعا کی تاریخ فرشتہ میں موجود ہے وہ لوٹتے وقت قدب الدین عیبق کو سارا معاملہ دے گئے قدب الدین عیبق جو لاہر میں آرام کر رہے ہیں انار قلی بازار کے اندر قدب الدین عیبق جن کے نائب ہیں سلطان التمش ان کے بعد دعایں قدب الدین عیبق کو آپ نے شہب الدین غوری رضی اللہ تعالی نے وہ تمام چیزیں سپورت کی اور دوبارہ جب آپ اغلانستان کے طرف جانے لگے تو راستے میں گوالی ہندووں کے ساتھ آپ کا مارکہ ہوا اور اس میں آپ نے جامع شہدت کو نوچ فرمایا تو یہ خواجہ صاحب غریب و نواز رضی اللہ تعالی کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق معدی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو واضح طور پر نقل کیا ہے اور یہ خواجہ صاحب رضی اللہ تعالی کی یہ وہ عظیم شان ہے کہ جس کو الحمدللہ اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں اور اہل سنت کی زبان ہی سچا لگتا ہے سنیو اب دیکھو تم کس کے ماننے والے اور اپنے آپ کو تم بھگاریوں کی طرح رکھتے ہو اپنے آپ کو تم لوگوں نے زلیل بنا دیا ہے عزت نوٹ کا نام نہیں ہے وہ تو بازاری عورت کے پاس بھی ہوتی ہے عزت اس کا نام نہیں ہے عزت سچی عقیدے کا نام ہے وہ حضرت مولانا تقدس علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا تخلص تھا قدسی شائری میں ان کا تخلص کیا تھا قدسی ایسا عقیدہ ہونا چاہیے حضرت مولانا تقدس علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جو حشر میں قدسی پوچھیں کہ کس کا پیرو تھا تو کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا اولی سبحان اللہ اپنے اکابر پر اترایا کریں اپنے اکابر پر اترایا کریں تو اب آپ دیکھئے ہم نے اپنے آپ کو ایسی ظلیل بنایا ہوا ہے ایسی گھڑیا بنایا ہوا ایسی لاچار بنایا ہوا ایسی ہم نے اپنے آپ کو کمینوں میں شمار کروا لیا ہے جبکہ ہم مانگنے تعلق ہمارا کی ناقاؤں سے جن کے قدموں میں غوری جیسے اپنی پیشانی کو چھکاتے ہیں غیرت والے کام تو یہ ہے کہ الحمدللہ سنی کے ہاتھ میں دامن ہے خواجہ غریب نواز کا اس سے بڑی عزت کیا ہوگی اور اس سے بڑی ایمانی مردانگی کیا ہوگی کہ اگر سنی پیدا بھی خواجہ سے ہزار سال بعد ہوا ہے لیکن اپنی ایمانی مردانگی سے کہتا ہے کل بھی میرے اکابر میرے والدین خواجہ کی قدموں میں تھے میں بھی خواجہ کی قدموں میں رضی اللہ حطن اب خواجہ صاحب کے ملفوظ میں سے ایک چند باتیں آپ سنیئے اور میں اپنی گفتگو کو اختدام میں یہاں پر سرکار پیر مہدنی شاہ صاحب کے ایک حوالہ ضرور پڑھوں گا لیکن توجہ رکھئے گا یہاں پر خواجہ صاحب آپ تھکے تو نہیں میں رات حضر آباد میں تھا سوہ سات بجے پہنچا پھر تقریباً لمبا وقت گزرا تو میں اس لئے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میں پورے وقت تک آپ کو باتیں پہنچا سکوں لیکن حضر آہستہ توجہ سے اس بات کو آپ سمات فرمائیے سلاتہ مصدر حضرت خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نو حرونی رضی اللہ تعالی نو یا حارونی رضی اللہ تعالی نو جو سنا ہے اس کو بیان کرتی بڑے خوبصورت آپ نے یہ ملفوز نقل کی ہے سنیے بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام الکلامے کلام الامامے بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے اب خواجہ کی بات سنیے رضی اللہ تعالی اور اس بات کی بڑائی آپ دیکھئے آپ اشاء فرماتے ہیں میں نے خواجہ عثمان حرونی کی زبان سے سنا ہے بیس سال اپنے شیخ کے ساتھ رہے ہیں کتنے؟ اور آپ کی طریقت کیا تھی؟ آپ کی طریقت کیا تھی؟ اب ہر مرید جو ہے وہ گھستا ہے پیر کے پاس کہ میں کوئی نسخہ لے کے بھاگوں اور کس کو بتا دوں خواجہ صاحب ایسے عاشق مرید ہیں ساری دنیا پیر کے قریب بیٹھی ہے یہ دور جوتوں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ دور کیا کر رہے ہیں؟ جوتوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی یہ فکر ہے کہ میرے پیر صاحب جو بارام کریں گے تو بستر صاف ہونا چاہیے جب لباس زبطن فرمائیں گے تو لباس صاف شترا ہونا چاہیے یہ خواجہ صاحب کی ساری طریقت ہے جو قریب تھے ان کو وہ نہ ملا جو خواجہ صاحب کو ملیئے بولیے سبحان اللہ تو اس چیز کو آپ ذرا سمجھیں طریقت کی راہ کے اندر جلبازی نہیں ہوتی یہ قلبی رابطے ہوتے ہیں قلبی اس لئے علماء نے لکھا کہ پیر کا عدب ایسا جیسے رسول اللہ کا عدب تھی کیونکہ وہ نائب ہیں ان کے حضرت مجدی صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیر کی مسنت پر نہ بیٹھا جائے اس سے بندے کی روحانیت سلب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سمجھانے کے لئے بات عرض کرتا ہوں جس طرح کہ حضرت مجدی صاحب میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ہی ہوتا تھا کہ بیت الخلا کی بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ کی جو ہے کہ وہ جنائیں کم ہوا کرتی تھی یا پردے کی ایک جگہ بنتی تھی تو مشایخ نے یہاں پر بھی جا کر عدب سکھایا ہے ایک باتی سوالے سے مرس کر رہا ہی کہ شیخ اگر کسی بیت الخلا میں جائے تو مرید اس میں جانے کو ناجائی سمجھے یعنی اس سطح پر لاکر عدب سکھایا سمجھ رہے میں نے دونوں جہتے آپ کو بتا دی یہ بات میں شوق سے نہیں بیان کر رہا آپ کو ایک سطح بتا رہا ہوں کہ کتنی حساسیت ہے یعنی اس چیز کے اندر بھی شیخ میں سبقت نہیں اور یہی چیز پھر شیخ کی اولاد کے لئے بھی گوئے کے ذکر کی گئی ہے اب آپ ذرا سمات فرمائیے حضرت خواجہ عثمانی حرونی رضی اللہ عنہ جی زبان سے خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے سنا کہ جس شخص کے اندر تین باتیں آ جائیں جس شخص کے اندر تین باتیں آ جائیں تو سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہو گیا کہا کیا کہا پہلی چیز ہے کہ سمندروں جیسی سخاوت اس کے اندر ہو اور آفتاب جیسی شفقت اس کے اندر ہو سورج جیسی شفقت کہ وہ دیکھتا نہیں کہ گندگی پر آ رہی ہے یا اچھی جگہ پر آ رہی ہے تو سمندروں جیسی اس کی سخاوت ہو اور آفتاب جیسی شفقت ہو اور زمین جیسی توازو ہو جیسی زمین جھوکی لیکن یہ اہل اللہ کے لئے بدمذب کے لئے نہیں بدمذب کے سامنے تو اڑنا ہے کھڑا ہونا ہے کیوں حضور نے خود فرمایا کہ محبت اللہ کے لئے دشمنی اللہ کی سرکار خواجہ غریب النواز پرتھوی رائے کے سامنے زمین جیسی توازو نہیں دکھایا زمین جیسی بولیے توازو نہیں دکھایا بلکہ نانا کی غیرت دکھاتے وہ فرمایا کہ تجھے اسی زمین میں گاڑا جائے گا اب خواجہ صاحب کے بعد خودشاہ فرماتے ہیں سمندر جیسی سخاوت ہونی چاہئے کیوں نہیں دی فرمایا اس لئے کہ خدا کے دشمنوں کو اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے نادان کوئی ہو وہ الگ مسئلہ ہے جو جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کی بید بھی کرے تو پھر اس کے ساتھ نیکی کرنے سے تو ولایت سلب ہو جائے گی ولایت سلب ہو جائے گی ایک شیخ طریقت نے سے اپنے ان کے ایک مرید نے بڑا پیارا سوال کیا اس نے کہا کہ سینہ بس سینہ مشایخ اولیہ سے ایک بات ہمیں یہ بھی پہنچتی ہے اور یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خواجہ غریب النباد رضی اللہ تعالی جس وقت اجمیر شریف آئے تو پرتھوی رائے کہ ماننے والوں نے چاروں طرف سے آپ کا بائی گارڈ کیا تھا کہ کوئی سہولت خواجہ صاحب کو نہ دی جائے اور ہر قسم سے آپ کو روکھا جائے تو آپ نے وضو کے لئے آپ کے کچھ مریدین انا ساگر ساگر وہ طلاب اس میں جب گئے تو انہوں نے روکھا اور کہا کہ پیچھے ہڑیا یہاں تم نہیں روک سکتے حضرت خواجہ صاحب کے پاس آگے انہوں نے شکایت کی خواجہ صاحب نے اپنا کوزہ دیا اپنا یہ مٹی کا کوزہ ہوتا ہے مٹی کا کوزہ ہوتا ہے تو آپ نے اپنا کوزہ مرحمت فرما مٹی کا اور فرما جاؤ انہوں سے کہو کہ اس کا ایک پانی یہ کوزہ دے دیں اس کوزے کے اندر گویا کہ صرف ایک کوزہ جو ہے وہ پانی دے دیں اور جب وہ گئے تو سپاہی انہوں نے کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے دے دو تو اب جیسے ہی اس مرید نے خواجہ صاحب کے اس کوزے کو اس مٹی کے پیانا نمہ پرچن کو جب قریب کیا تو سارا دریہ سارا دریہ اس کے اندر تو ہندووں کے ماننے والے بڑے پریشان ہوئے کہ جناب یہ کیا ہو گیا یہ اور میرے خواجہ کی طاقت بھی تو آپ دیکھ رہا ہے جس وقت جوگی جاپال کے بارے میں یہ بھی سینہ بس سینہ کئی کتابوں کے اندر عبایت آتی ہے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اجمیر شریف آئے تھے تو اس وقت وہاں کا سب سے بڑا جادوگر اور ہندووں کی جماعت کا سب سے بڑا امیر جب اس نے سنا کہ جناب ہندووں کو زچ پہنچ رہی ہے تو وہ خواجہ سب سے لڑنے کے لیے آیا خواجہ سب سے میں بڑے واضح طور پر اس کر رہا ہوں کوئی فرقہ باریت نہیں آپ کو درمیان میں سننا چاہیے بابیوں کے سب سے بڑے مولوی جو ان کو اخیدہ سکاتے ہیں مولوی اسماعیل ڈیلوی وہ اپنی کتاب تقویت اور ایمان اس کتاب کا نام ہے ایمان کو تقویت دینی والی کتاب اور اس میں کیا تقویت ہے وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد و علی ہوا کسی جس کے مختار نہیں اولیاء اور انبیاء تو ایک ذرہ کم تر کی بھی مالک نہیں ذرہ آئے ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ انبیاء کی تازیم بشر کیسی کرنی یہ اردو تھی اس کی کیسی انبیاء کی تازیم بشر کیسی کرنی چاہیے بلکہ اس میں بھی کمی کرنی چاہیے اس قسم کی بلکہ اللہ کے سامنے ان کی طاقت ان کی ہمت ذرہ کم تر کی طرح نہیں ہے میں نے کہا اگر ذرہ کم تر بھی خدا ان کو نہیں دیتا تو جوگی جاپال سے تمہاری تبلیغی جماعت کا امیر لڑا تھا یا میرے خواجہ کی جوتی لڑی تھی اب آپ دیکھئے سامنے کافر کھڑا ہے اور جس وقت وہ جادوگر آیا توجہ سننا تو اس نے اپنی پوری طاقت بتائی تاکہ خواجہ صاحب کو ڈرائی جائے اور ان کے ماننے والوں کو پریشان کیا جائے پھر تھی بھی رائے اس پر خوش تھا جس طرح فیران اپنے فیرانین پر خوش تھا کہ حضرت موسیٰ کو ڈرائیں گے اب وہ ہوا میں اڑنے لگا ایک آدمی کا ہوا میں اڑنا کتنی بڑی دہشت ہے اور بڑے بلند باغ دعوے کرنا خواجہ کے مرید دیکھتے رہے خواجہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں خواجہ صاحب اپنی چٹائی پر بیٹھے رہے بولو سبحانہ اگر خواجہ بھی اڑتے اس کے مقابلے میں اور اس کو گراتے تو جاتا کہ دیکھو خواجہ کو بھی تو اڑنا پڑا لیکن خواجہ غریب النباز جو اسلام کے فرجمان اور خیر کے نمائندے ہیں جب شر کا نمائندہ اللہ کا دشمن جب اپنی طاقت دکھاتا ہے تو خواجہ نے اپنے دائیں پاؤں کو آگے کیا اور اپنی جوتی کو سر جھٹکا اور ابھی کہتا ہے کہ جوتی آپ کے پاؤں سے نکلی وہ نالین ہوا میں اڑنے لگی فرما پرتھیبی کے مقابلے کے لیے مہیند دین کو اڑنے کے ضرورت نہیں اس کے لیے میری جوتی کافی ہے اب کفر پوری طاقت کے ساتھ اڑ رہا ہے اور خیر کے لیے خواجہ کی جوتی اڑ رہی ہے خواجہ صاحب کی جوتی اوپر گئی اور اس کے سر پر بجنا لگی اور اس کو اتار کر زمین پر لائیا اب تھا وہ ہندو لیکن وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے نہ مانا تو نہ مانا مانا تو ہندو مان گیا اور کلمہ پڑھ گیا اور جوگی جاپان نے آپ سے مرید ہوا کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اور اس نے کہا یقیناً جس کی جوتی کے اندر یہ طاقت ہے تو یقیناً وہ خیر ہی کا نمائندہ ہے اور اس کے دست و بازو کے اندر انسان کے طاقت نہیں رب کی قدرت کی طاقت ہے مجھے بتائیے اگر خواجہ صاحب یہ کرامت نہ دکھاتے تو ایسا کبھی وہ آتا کبھی مقابلے پر آتا تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا بندوں سے کچھ نہ ہونا مجھے ایک بندہ آ کر کے لگا یہ عقیدہ ہے پکڑ کے پہلے جملہ یہ سکھاتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا میں نے کہا یہ عقیدہ یاک نابدو یاک نستائن اس آیت کے خلاف ہے وقت نہیں میں نے خلاف ورنہ اس آیت کو جا کے تفسیر میں پڑھو یہی تفسیر اس عقیدے کو باطل کرتی ہے کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا تو پھر جہانے میں کیوں جا رہے ہیں وہ کہے جی سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا اس وقت اس کے موں پر ایک تھپڑ کھینز کر دیں آپ وہ کہے یہ کیا کر دیے آپ نے ہمارے امیر صاحب کو مار دیا کہا 아니야 سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا کہا جی بندے سے بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا جب بندے سے ایک سنی کا تھپڑ لگ سکتا ہے تو پھر خواجہ کی جوتی کی کرامت بھی تو مان لو نا پھر تو یہ صرف عقیدہ آپ کو گمراہ کرنے کے لئے عقیدہ دیا جاتا ہے اور میں واضح طور پر کہتا ہوں یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے اسلامی عقیدہ یہ کہ انسان نہ قدر ہے نہ جبر ہے انسان کو اللہ رب العالمین متوسطانا طاقت تطا فرمائی یہ قدریہ اور جبریہ کا عقیدہ ہے یہ جبریہ عقیدہ ہے کہ جناب سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا اہل سنت جبریہ نہیں ہے نہ قدریہ ہے کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ جو تمہارے لوگوں کو عقیدہ بتاتے ہیں یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ اسلامی عقیدہ بلکہ ہمارے پاس تو کتابیں موجود ہیں یا اللہ تو آ تو آ کر دکھا ہم دار کر آئیں تیری جھولی میں مازاللہ چھپ جائیں ہم تیرے پاؤں کو پکڑ لے آجا 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 ہماری طرف چل کر آجا 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 یہ بکواسے کرتا ہے مازاللہ مازاللہ تو جو اس پر ہاں کہے وہ بھی کفر ہوگا اس لیے کہ یہ خدا کے میں سری جسمانی عقیدہ ہے مجھے اس پلیت کے نام لینے کے ضرورت نہیں یہ تو میری جوتی جیسی بھی عزت نہیں رکھتا لیکن میں خدا کا بندہ ہوں اس لیے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی خدا نے فرمایا یہ بدبخت خدا کی عزت و شان کو نہیں جانتے جیسے خدا کی شان ہے ہاں اللہ والے وہ ہیں والذین آمنوا شدو حبا للہ کہ وہ ٹوٹ کر اگر کسی قادب کرتے ہیں تو اپنے رب قادب کرتے ہیں اپنے بولیے رب قادب کرتے ہیں تو خواجہ صاحب کا ایک اور ملفوز سنیے اور دل سے لگائیے اور ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے جملہ دیکھیں آپ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بری برائی کرنے سے بہتر ہے غلط آدمی کے ساتھ بیٹھنا غلط کام کرنے سے زیادہ برا ہے اور نیک و کار کے ساتھ بیٹھنا نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے یہ خواجہ صاحب جنہوں نے دین سمجھا ہے وہ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں ایک ملفوز خواجہ صاحب کا میں آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں جو ولایت کے حوارے سے خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس طرح غلط آدم نے فرمایا کہ بندہ جب ولی بنتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں ولی ہو گیا تو غلط آدم فرماتے ہیں خدا اس کو کن کی طاقت اتا فرماتا ہے کس کی طاقت بولیے بولو بولو کس کی طاقت اور خواجہ تو پھر سعداد ہے نا خواجہ تو یہ میرے پاس توفیشنہ شریع ہے شاہبدالعزیز مہدیس لیلیل یہ فارسی نسخہ ہے اور یہ بابیوں نے چھاپایا اس کو یہ نسخہ تقریبا نایاب ہو گیا تھا تو میں ابھی حسن گیا تو ہمارے حنیف مارفانی صاحب کے بڑے بھائی امین صاحب نے مجھے وہاں سے دو نسخے ترکی کا ایک ادارہ ہے جو اہل سنر کی کتابی شائع کرتا ہے وہ نسخہ بھی دیا ہے تو اس نسخے کی تحریر اس نسخے کی تحریر ایک ہی ہے اور چھاپا جو ہے وہ ایک ہی ہے میں اب آپ کو حوالہ بتاتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے بابی کہتا ہے یہ غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے غریب نواز وہ جو غریبوں کو بانٹنے والا ہو غریبوں پر گویا کہ شفقت کرنے والا ہو اور غریبوں پر فیاض ہو غریبوں پر وقت میرے پاس نہیں ہے مجھے جانا ہے کہیں اور آپ کوئی بھی مصروفیت ہے میں پڑھتا کہ خواجہ صاحب کے لنگروں کے بارے میں بابیوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کا لنگر ہمیشہ چلتا رہتا تھا اور میری تقریر اس سے پہلے جو داتا ساپر میں نے کی ہے غوث آدم پر کی اس کو اٹھا کر آپ سن لیں اس میں مزار والوں سے مدد کے حوالے سے جو امت کا نظریہ وہ میں نے پڑھ دیا ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دہون کے ذات مبارکہ آج بھی اپنے مزار مقدس میں بِعِذْنِ اللہ اللہ کی عطائی سے غریب نوازی فرماتی ہے اہلِ بیعت اگر اہلِ بیعت میں سے کوئی ولی بن جایا تو اس کی شان کیا ہوتی ہے مولا علی کا بیٹا اگر ولی بنے تو وہ کیسا اور کسی کو یہ نصب نہ ملے اور وہ ولی بنے تو کیا فرمات اب برے صغیر کی سب سے ممتاز شخصیت حضرت شعبدالعزیز مہدیس دلی رحمت اللہ یہ تو فاصلہ شریف میرے سامنے ترجمہ بھی اس کا امیر کو تو خانے نے کیا ہوئی دوبندیوں نے کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ہاں ترجمہ میں یہ عبارت دالی نہیں ہوں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اعتجاج کیا تھا کہ ترجمہ میں یہ عبارت ہے نہیں جب میں پڑھوں گا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے طریقے پر ہیں یعنی پرانے بزرگوں کی کتابوں میں ردو بدل انہوں نے شروع کی ہے اور یہ ہم آپ کے سامنے کھل کر اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر کسی سنی بزرگ کا آپ نے حوالہ سنا اور وہ کہے کتاب میں نہیں ہے تو اس پر اعتبار نہیں کرنا اس لیے کہ اس وقت انہوں نے بڑے بڑے پریس لگائے ہوئے ہیں بیروت میں بھی پریس اور بالکل سعودیہ جو پریس چھاپ رہا ہے اور یہاں پر ان کے جو کوٹا کے اندر پریس لگے ہیں اس پریس کے اندر یہ گویا کہ چھبائی کے اندر جو مسلم نظریات پرانے بزرگوں کے ہیں جو اہل سنت کے ہیں اس کو یہ تبدیل کر رہا ہے شاہ عبدالعزیز محطی صدیلوی امام الحند سراج الحند حضرت شاہ علی اللہ کے نخت جگر اور بڑے بیٹے ہیں اور اہل سنت کی سب سے محتبر شخصیت ہے دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی مولوی سرفراز بکھڑوی اپنے کتاب اتمام البرحان جن نمبر ایک میں لکھتا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے نزدیک شاہ عبدالعزیز روحانی باپ ہیں شاہ عبدالعزیز کوئی بات لگ دیں تو ہم دیوبندیوں پر خجت ہوتی ہے تو ہم نے کہا آؤ اب اسی شاہ عبدالعزیز کو ہم پڑھتے ہیں یہ میں نے اس لئے پڑھا تاکہ مکمل طور پر ہر طرف سے بند کر دیا جائے کہ یہ حجت ہیں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس لئے میں نے سرفراز بکھڑوی کہ اتمام البرحان کا حوالہ دیا اب سنیئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کیا جملہ لکھتے ہیں کہ یہ سید ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ولایت کیسے عطا فرماتا ہے شیعوں کو جواب دیتے ہیں اپنے کتاب لکھی تو تو فیسنشن شیعوں نے تانہ دیا حضرت شاہ صاحب کو کہ تم اہل بیعت کو کیا تسلیم کرتے جو ہم کرتے ہیں تو شاہ صاحب نے موت توڑ جواب دیا کہ تم نے اہل بیعت کو سمجھا کہاں ہیں تم اگر اہل بیعت کو سمجھتے تو کوفے کے اندر دروازے بند نہ کرتے تم اگر اہل بیعت کو سمجھتے تو قرآن کو تحریف اور حضرت علی کی امامت کو مشکو کر کے اب ابو بکر کی اولیت کا انکار نہ کرتے فرمایا اہل بیعت کہ ماننے والے سننی ہیں اب سنیے شاہ صاحب اہل بیعت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور حضرت خواجہ صاحب اہل بیعت میں سے ہیں کہ اہل بیعت کو اللہ نے بلایت کیسے اطاع فرمائی ہے حضرت خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت امیر وزریت تاہرہ اورا تمام امت برمثال پیرہ ومرشدہ می پرسند و امور یہ عبارت ہے یہ عبارت ترجمہ سے نکالی گئے ترجمہ کیا ہے شیعوں کو جواب دیتے ہوئے حضرت شعبدالعزیز محبی صدیلوی رحمت اللہ علیہ جو امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے کہی دیہائی پہلے انتقال کر گئے ہیں حضرت شعبدالعزیز کے بیٹے لکھتے ہیں حضرت امیر یعنی حضرت علی حضرت علی وزریت تاہرہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد اورا تمام امت برمثال پیران ومرشدان می پرسند فرمایا ان کو ساری امت اپنا پیر اور اپنا مرشد یقین کرتی ہے حضرت علی کو اور حضرت علی کی جملہ اولاد کو شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ ساری امت مرشد یقین کرتی ہے اچھا مرشد یقین کرتی ہے تو کچھ مانتی بھی ہے یا ایسی مرشد جس طرح ہمارے پنجاب میں ہر ایک ہوئی مرشد مرشد یہ لفظ عام نہیں ہونا چاہیے یہ جو مبارک لفظ ہیں یہ عام یہ اہل کے لیے ہیں انہی کے لیے بولے جائیں یہ اہل کے لیے ہیں انہی کے لیے بولے جائیں اب آپ دیکھیں شاہ صاحب لکھتے ہیں انہی شاہ وابستہ میدانند ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یلی اور ان کی اولاد کو مرشد یقین کرتی ہے اور ان کے ہاتھوں پر کن کی طاقت مانتی ہے اور میرے خواہدہ صاحب بھی اہلِ بیت میں سے ٹھیک ہے اور آگے لکھتے ہیں فاتحہ و درود یہ کہتا ہے یہ امام محمد رضا نے فاتحہ نکالیں یہ فاتحہ کی باتیں بریلی سے آئی ہیں یہ نظر و نیاز کی باتیں بریلی سے آئی ہیں میں نے کہا بریلی نہیں پڑھ رہا دہلی کے تاجدار کو پڑھ رہا ہوں امام اہلِ سنت کو پڑھ رہا ہوں جن کے نام کو تم چندے کے لئے استعمال کرتے ہیں سنیے فاتحہ و درود امام محمد رضا نے نہیں نکالا بلکہ وہابی اس عمل کو جو صدیوں سے مسلمانوں کے اندر تھا مٹا رہا تھا امام محمد رضا نے دلیلوں کے ساتھ اسے اور روچا کر کے پیش بلکہ تھانوی صاحب نے کتاب لکھی امداد المشتاق اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ محاجیر مکی رحمت اللہ علیہ جو سنی تھے وہ کہتے ہیں نا حضرت امیر معاویہ کا گھر یزید پیدا ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام گھر کنان کافر پیدا ہوا تھا وہ حال حاجی صاحب کے ساتھ ہوا حاجی امداد اللہ محاجیر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تھانوی کہتا ہے کہ آپ مسنوی شریف کا ختم کراتے تھے اور جب مسنوی شریف کا ختم ہوتا تو حاجی صاحب خود امام مولانا روم کی نیاز دلواتے میٹھے شربت پر اور تھانوی خود لکھتا ہے کہ لوگوں کو پلاتے اور پلاتے وقت کہتے پیو پیو مولانا روم کی نیاز ہے پیو پیو مولانا روم کی نیاز ہے پیو پیو مولانا روم کی نیاز ہے بولے سبحان اللہ سنیو تم نے اپنے آپ کو کتنا زلیل بنایا ہوا ہے اور کتنا اپنے آپ کو بیکار بنایا ہوا ہے کہ تم ان وابیوں کے مغلضاتوں کو سن کر بلکل کنفیوز ہو جاتے ہو اللہ نے تم پر زلط کا نہیں عزت کا تاج رکھا ہے اپنی قدر سمجھو قدر سمجھو فاتحہ دبا کر کیا کرو جو جائز امر ہو اور اس سے بدمذب منا کرے تو وہ کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اب رجب آرہا ہے رجب انشاءاللہ میرا سفر نہ ہوا میں رہا تو انشاءاللہ میں حضرت امام جعفر صادق کا یوم کروں گا اور یہاں پر میں آپ کے سامنے بات ارز کروں گا کیونکہ ہمارا کامِ عزام دینا اللہ ہمیں بھی نماز کی توفیق دے آپ کو بھی نماز کی توفیق دے ہمارا کامِ اشتہار لگا کر عزام دینا جو آئے آئے نہ آئے نہ آئے ہم تو اپنی زندگی بھائی پوری کر رہے ہیں یہ سمجھ جی جو ہماری سانسے بچی ہوئی ہیں اس کو ہم پوری کر رہے ہیں تم کہو جی تقریر کا شوق ہے ہم نے کہا تقریر مقری کا کوئی شوق نہیں ہے ایک زندگی پوری کر رہے ہیں تاکہ اسی میں ہماری روح نکل جائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری قبر اور حشر تنگ نہ ہو بلکہ زندگی اسی میں گزرے کہ ہم لکیر کے فقیر رہے ہیں اور وہ لکیر کی فقیری کیا ہے وہ لکیر کی فقیری یہ ہے کہ سواد عظم کی کول کو بیان کرتے ہیں سنیے حضرت امیر وزریت تاہرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ اور ان کی تمام امت کو ان کی ساری امت کو امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری اولاد کو امت مصطفیٰ کریم اپنا پیر مانتی ہیں وہ امور تکوینی آرہ وعیشہ وابستہ من دالن اور سارے ولی جو سید ہیں ان کے لئے امور تکوین مانتی ہیں وہ فاتحہ ودرود وصدقات ونظر ومنت لفظ دیکھیں فرمایا کہ ان ولیوں کے لئے فاتحہ بھی کرتے ہیں صدقات بھی کرتے ہیں نظر ومنت بھی کرتے ہیں نظر نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا تریف داری سفید ہوگی تجھے اسلام نہ ملا شاہ عبدالعزی صاحب کہتے ہیں سنی ہے وہ جو ولیوں کے نظر مانے نظر نہ مانے منت بھی مانے اور شیعوں کا جواب دیتے ہیں وہ نظر ومنت کیا فرماتے ہیں نظر بنام انشاء رائج و معمول گریدا کہا مانتے نہیں بلکہ سنیوں کا تو یہ طریقہ ہو کہتے ہیں سنیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اہل اللہ کی نظر ماننا اور ان کی شان کو بیان کرنا یہ سنیوں کا بولیے سنیوں کا یہ طریقہ ہے اب بتائیے خواجہ صاحب سے متعلق اب یہ شاہ صاحب نے اہل سنت کے عقید رکھا تو پھر کیوں نہ کہوں کہ میرا خواجہ غریب نواز ہے کیونکہ اس حوالے سے واضح ہوا کہ خواجہ غریب نواز سعداد میں سے حسنی حسینی ہے اور شاہ صاحب نے اصول لکھا ہے کہ جو حسنی حسینی سعداد ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کن کی طاقت ہوتی ہے ان کے نظر و فاتحہ ہوتی تو الحمدللہ جو جن نیک بخت لوگوں نے الحمدللہ آپ کے لئے نیاز کے یہ احتمام کیا ہے تو اللہ ان کی قسمتوں کو اور دراز اور روشن کرے کہ اس مقصد پر پہنچیں جو شاہ صاحب نے فرما کہ ہمیشہ سے سنی جو ہوتا ہے وہ سیدوں کا غلام ہوتا ہے اسے اپنے باپ پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا جتنا مولا حسین پر ہوتا ہے جتنا خواجہ پر ہوتا ہے جتنا غوش پر ہوتا ہے اس لئے وہ دل کی بات باپ کو نہیں بتاتا چھپ چھپ کے خواجہ کو بتاتا ہے اب میرے ہاتھ میں فتاوہ مہریہ ہے یہ حوالہ سنیں اب آپ یہ سنیے درمیان میں ہاشے بھی چل رہے ہیں لیکن علمی حوالے بھی چل رہے ہیں یہ تو آپ کو بیدار کرنے کے لئے کرنیشوس کو ڈسکس کرنے کے لئے درمیان میں میں حوالے دیتا ہوں لیکن آپ کا وقت ضائع نہیں جا رہا کبھی بیٹھ کر سننا کسی بد مذہب سے مباعثہ ہو تو پھر ہماری گفتگو سننا کہ دس سال کہیں گزارے تو وہ ایک گھنٹہ صحیح تھا یا دس سال صحیح تھے خود فیصلہ کرنا آپ کا وقت ضائع نہیں جا رہا اب ایک اور حوالہ سنیے یہ فتاوہ مہریہ ہے یہ میرے آقا علی حضرت پیر مہنی شاہ صاحب کا فتوہ ہے فتاوہ مہریہ اس میں سوال ہوا ہے حضرت حضور قبل علی حضرت پیر مہنی شاہ صاحب سے کہ کچھ دین ہوئے ایک فتوہ بصورت سوال و جباب نظر سے گزرا ایک آدمی سوال کر رہا ہے جس میں مفتی صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رمضان شریف میں بعد ختم تراوی سلسلہ چشتیہ نیازیہ کے متوسرین دس بستا کھڑے ہو کر جو سلسلہ مذکورہ پڑتے ہیں ختم خواجگان پڑتے ہیں اس نے کہا یہ بدت ہے گمرائی ہے امید ہے کہ حضور اس بارے میں اظہار رائے فرما کر متوسرین سلسلہ چشتیہ نیازیہ عالیہ کو مطمئن فرمائیں گے ایک بندے نے سوال کیا حضرت پیر محلی شاہ صاحب سے اور دیکھو کیسے پیر صاحب کے مرید ہیں یہ ہماری طرح ڈھیلے نہیں تھے کہ کھڑے ہو کر سلام کی کیا دلیل انہیں کہا خواجہ کا ذکر بھی کھڑے ہو کر ہوگا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حضور ہم خواجہ کا خواجہ خواجگان جو خواجگان کا ختم ہے وہ کھڑے ہو کر تراوی کے بعد پڑتے ہیں بھولو سوال سنیو وہ تو جہ چھ عقیدے لے کر جنت کما گئے تم کیوں ڈھیلے ہو گئے اور حضور نے حق فرمایا جو الاول فالاول جو نیک ہوں گے چلے جائیں گے بخاری میں حضور فرماتے ہیں بعد میں صرف بھوسا رہ جائے گا بھوسا بھوسا ہم بھوسے ہیں صرف نام کے سننی ہیں بس بھوسے ہیں اور پہلے والوں کا عمل دیکھئے بزرگوں سے مذبت کیسی تھی بزرگوں سے یہی آپ کا گجرات تھا نا یہی آپ کا پور بندر تھا یہی مقام ہے میمن ہی رہتے تھے نا لوگ کہتے ہیں جی میمن کسی کے خلاف نہیں ہوتا میں نے کہا جب تربیت کر دی جائے تو وہ پھر وہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا کے دشمنوں کے خلاف ہوتا ہے جب ان کا پیر سرکار مفتی آزم ہو جب ان کا پیر شیر بشاہ اہل سنت ہو جب ان کا پیر حضور قبلہ سید بحمد کا چھوچوی ہو جب ان کا پیر الحمدللہ عظیم اجلہ رزوی اور اشرفی سرسلے کا لوگ ہوں تو پھر گجرات اہل سنت کا مرکز ہوتا ہے جب ڈھیلے آ جائیں اور کہیں جی اس میں دو رائیں کنایا حکمت تو پھر قوم ڈھیلی ہو گئی قوم تو ہم آپ میں بھی اس راستے پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو بھی لانا چاہتا ہوں کہ جیسا ہمارے پرانے بزرگوں کا مزاج تھا وہ تھوڑا کماتے تھے تھوڑا کماتے تھے اور برکت ہوتی تھی میرے دوست یہاں پر بیٹھے میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ عجر ان کو زیادہ ملے ان کے والد صاحب کو صحابت میں میں بیٹھا تھا اور وہ میمن ہے ان کے والد صاحب سے مجھے بڑی عقیدت میں اپنے والد کی طرح ان کو مانتا تھا ان کا وصال ہو گیا اللہ ان کو غریق رحمت کرے یہ صرف میں برادری کے حوالے سے اس کا را تھا برادری کے وہ میمن ہی تھے میں ان کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا تھا ان کا ایک عزیز رشتدار قریبی آیا جو بابی تھا اور حضرت کرسی پر بیٹھ بستر پر آرام فرما رہے تھے ان کی توجہ نہیں لی جب انہوں نے چشمہ پہن کر دیکھا کہ یہ ہے تو اس نے فرما کھڑا ہو جائے سے تو میرے گھر میں آیا کیسے کھڑا ہو اپنے بیٹے سکا اس کے مو سے جلاس پانی کا چھین اگر تُو نے میرے گھر کا پانی پلایا تو کل مصطفیٰ کو مو کیا دکھاؤں گا وہ میمن ہی تھے ان کا انتقال گیارویں کی رات کو ہوا تو اللہ دیکھو میمن پتھان اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا مین چیز ہے عقیدہ مین چیز ہے کیا چیز ہے مجھے بتائیے کہ میمنوں کو غوث پاک کی بھیڑ بکری نہیں کہا جاتا تھا میمنوں کے ذریعے غوث پاک کا نام نہیں لیا جاتا تھا کیوں تو آج یہ لانت کیوں برسی اس لیے برسی کہ ہم دنیا کے کتے بن گئے تو جو قبروں میں چلے گئے ہماری مسجد کے کئی نمازی الحمدللہ گئے الحمدللہ وہ نیک لوگ جو صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی عمر کے مومرین ہمارے ساتھ تھے ہم نے دیکھا اللہ ان کی قبروں کو رشن کرے جن کی وجہ سے آج الحمدللہ اس مسجد حبیبیہ کے اندر سنیت موجود ہے تو ایسوں کے اپنے باپ داداوں کے طریقے پر چلو اور تمہارے باپ دادا گمراہی پر نہیں تھے الحمدللہ ان عقیدوں پر یہ تو یہاں موجود ہے پھر محنی شاہ صاحب فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور ہم تناوی کے نماز بھی سرکات پڑھتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کر خواجہ کا ختم پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر خواجہ کا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدت ہے گمراہی ہے آپ جواب دیجئے اب پیر محنی شاہ صاحب جواب کیا دیتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں پیر صاحب تو گول مول تھے پیر صاحب گول مول پیر صاحب اہل السنت کی علامت ہے پیر صاحب اہل السنت کی ریڈ کی ہڈی ہے پیر صاحب کا روشن چہرہ ہی اہل السنت ہے اور پیر صاحب کا مزاج دیکھئے جواب کیسے دیتے ہیں اگر میں پیر صاحب کو نام نہ لیتا نا اور صرف جواب پڑھتا تو آپ کو یوں لگتا ہے جسے حال حضرت لکھ رہے ہیں میں نے پیر صاحب کو عرص کیا اس میں آپ جواب دیجئے اب دیکھئے سوال کیا تھا کہ ہم کھڑے ہو کر ختم خواجگان پڑتے ہیں میں ڈانٹ نہیں رہا خدا رہا اگر میری بات کسی کو بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں میں ڈانٹ نہیں رہا خدا رہا لوٹ کر آئیں اپنے بزرگوں کے معاملہ پر تجدید کریں مرنے سے پہلے ہمارے نظری عقیدے وہ ہو جائیں کہ ہماری قبریں بھی ان کے صدقے روشن اور منور ہو جائیں اب سنیے پیر صاحب جواب کیا دیتے ہیں بسم اللہ الجواب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھو اللہ کا شیر لکھتا کیسا ہے اور اللہ کے شیر کا بیٹا بولے سبحان اللہ مولا کائنات کے شہزاد پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بات سوال و جواب میری نظر سے گزرا سائل و مجیب ایک ہی معلوم ہوتا ہے فرقہ واہبیہ نجدیہ یہاں جو ڈھیلے ہیں نا کجھے ڈھیلے بھی ہوتے ہیں شاہ صاحب سختی کرتے ہیں میں نے کہا وہ پیر صاحب کے پاس بھی پائی جائے ہم تو سری مزاروں پر جاتے ہیں سہرانی بابا جاتے ہیں بس چادر چڑھا کے میں نے کہا سہرانی بابا کی رحمت نہیں لانت ملے گی تمہیں اس لئے کہ سہرانی بابا اس کو سینے سے لگائیں گے جو نبی پاک کے دشمنوں کو اپنے صدور رکھتا ہوگا یہ تم نے اپنی طرف سے فرضی باتیں گڑی ہوئی ہے سہرانی بابا کے عقیدے تو پہ بھی پڑھ لیتے کبھی ان کے نظام کو تو پڑھ لیتے تو الحمدللہ اب آپ دیکھئے پیر صاحب کا عقیدہ فرقہ واہبیہ نجدیہ ابل ان جد دن یعنی باپ دادا کی طریقوں سے یہی شیوہ رہا ہے کہ ہر کام کو بیدت کہہ دیتا ہے ہر کام کو بیدت کہہ دیتا ہے اب فرماتے ہیں سنیے مستحصنات بزرگان دین کو بیدت سیہ زلالت گمراہی شر کہہ دیتے ہیں یعنی وہہبی جو ہیں وہ وہہبی فرقہ جو ہے فرماتے ہیں جو دالا فرقہ ہے وہ بزرگوں کی نسبت کو کفر شر کہتا ہے اب اس پر پورا جواب دیا اپنے لمبا کہ یہ مستحب ہے یہ جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ساری چیزوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ آخر میں لکھتے ہیں طریقہ آلیہ چشتیہ نیازیہ میں بعد ختم دس بستہ کھڑے ہو کر سلسلہ آلیہ کو پڑھنا یا سننا اسی قبیل سے ہے نماز ترابی ہو یا خصوصی رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں صرف کھڑے ہو کر بخشع خضو توصل اہل اللہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جیسے عرفات میں کھڑے ہو کر کیفیات کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے توصل یہ سی طریقے یہ دلیل اور نصور سے ثابت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ دلعزیز کا حوالہ دیتے ہیں شاہ دلعزیز محدی سے دلوی آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصی تھا دلعزیز صاحب جن کا حوالہ میں دی رہا تھا پیر محلی شاہ صاحب جیسے شخص سر جھکا کر ان کا حوالہ دیتے ہیں فرماتے ہیں شاہ دلعزیز محدی سے دلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ عرباب حاجت ومطالب حل مشکلات خودعزا حماد یعنی حاجت مند لوگ ان کے وسیلے سے جو پریشان ہوتے ہیں تو خواجگان کے وسیلے سے اپنی مو مانگی مرادوں کو پاتے ہیں بولی سبحان اللہ اپنی مو مانگی مرادوں کو پاتے ہیں اور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظ کا ایک حصہ سنیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے اور عفاق ایک مرتبہ ایسا ہے جب تک رسائی حاصل نہ کر لیں تو تمام جہاں کو اور جو کچھ اس میں ہے اپنی دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں بولو سبحان اللہ بولو سنیے سبحان اللہ سستی تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بنے بولو سبحان اللہ خواجہ صاحب اپنے مشایخ کے وارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے مشایخ وہ ہیں جب ان کے سر پر ولایت رکھی گئی تو ساری دنیا دو انگلی کی طرح سامنے آئی وہابی کہتا نبی کو دیوار کے پیجے کی خبر نہیں تو جو خواجہ کی نیاز رکھتا ہے وہ ان سے یاری رکھیں تو خواجہ خوش ہوں گے میں تو بھائی صحیح صحیح پتا دے رہا ہوں اور باتیں بتا رہا ہوں کل میدانِ محشر میں کوئی سی کنفیوجن کی وجہ سے تمہاری نیکلیاں نہ برباد ہو جائیں اس لئے بتا رہا ہوں تو سیدھا راستہ چلیں جو تمہاری ماں کو گالی بھی دے اور تمہاری ماں سے ہمدردی کا اظہار بھی کرے پیار دونوں سے نہیں ہوتا پیار ان سے ہوتا ہے جو اہلِ قدر اور اہلِ عظمت کی وفا کے خائل ہوتے ہیں تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات اور لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ تو عالی درجہ تھا کہ جس میں پوری کائنات دو انگلی کی طرح اندر آتی ہے سنتے چلی فرماتے ہیں عارف کو محبت میں کمترین پایا یعنی اہل اللہ کا سب سے کمترین درجہ کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں اس میں حق تعالیٰ کی صفت کا ظہور ہوتا ہے یعنی عام ولیہ کامل کے لیے صفت کامل کا ظہور ہوتا ہے محبت میں درجہ کمال کے لیے کے لیے یہ ہے اگر کوئی اس کے سامنے مدعی بن کر آئے اور مقابلہ کرنا چاہے تو قرامات کی قوت و طاقت سے اس کو لا جباب کر دے اور مغلوب اور مقہول کر دے یہ طاقت ظاہر کرتے ہیں حضرتے صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوز کے اندر تو یہ خواجہ صاحب کے عقیدیں ہیں بتاؤ خواجہ صاحب سنی ہیں کے نہیں سنیوں کے پیشواں ہیں کے نہیں اب جو باتیں یہ ثابت ہوتی یہی عقیدہ آپ کو حبیبہ مسجد سے دیا جاتا ہے سنی جتنے بھی جماعتیں جماعت اہل سنت ہو دعوت اسلامی ہو جماعت اہل جمعہ علماء پاکستان ہو کوئی بھی ہماری جماعت ہو وہ یہی باتیں آپ کو سکاتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دامن جو ہے وہ سرگار غوث اعظم اور حضرت خواجہ کا ہے ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ خواجہ کی طاقت تو اتنی تھی کہ آپ نے مٹی کے ایک کوزے کے اندر سر آنا ساگر جماع کر لیا آپ بیٹے کس کے ہیں تو کہا آپ بیٹے جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے تو کہا حضور ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا کہا باپ آپ کے حسین ہیں لیکن میدان کربلا میں ایک نہر فراد سے آپ کو ایک قطرہ نہیں ملا نہر فراد سے سمجھنے ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا اور بیٹے کو اگر پانی روکھا گیا تو پورا دریہ ایک کوزے میں جماع کر لیا تو کہا اس میں کیا تو نہیں سمجھا کہا حضور یہ نہیں سمجھا کہ بیٹا زیادہ طاقت وہ رہے یا باپ زیادہ طاقت وہ تو مرشد کے جواب سنیے آپ سواب سمجھے یعنی بیٹے کی طاقت اتنی ہے کہ ایک قوزے میں سارے دریہ لیا ہے اور باپ نے نہر فراد کو کیوں نہیں بلایا کہ فراد خود چل کر آتا کیوں نہیں ہوا ایک قطرہ پانی بھی امام حسین تک نہیں پہنچا کیوں نہیں پہنچا لیکن اس پر حقیدہ یہی ہے جو جو بیان کیا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لمس لب حسین کو ترسا تھا آبریت پر حق فرمایا انہوں نے یقینا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تن کی مجبوری نہیں یہ فراد کی مجبوری ہے لیکن شیخ نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کہ دیکھو بیٹا تو باپ کا پرتو ہوتا ہے مظہر ہوتا ہے خواجہ کے ہاتھ میں جو طاقت تھی وہ مولا حسین ہی کی تھی مولا حسین ہی کی تھی وہ سارا باپ ہی کا صدقہ تھا لیکن فرق یہ تھا کہ بیٹے کا مہازار تھا باپ کا مہازار تھا بیٹا جن سے لڑ رہا تھا وہ کھلے کافر تھے تو انہیں نانا کی طاقت دکھانی تھی نانا کی طاقت دکھانی تھی تو اس لئے پورے کزے میں پورا ذریعہ جمع کر کہا دیکھو جس کا نواسہ ہوں اس کی اتنی طاقت ہے تو اس محمد رسول اللہ کے بازوں کی طاقت کتنی ہو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا بیٹے کا مقابلہ کھلے کافر سے تھا تو نانا کی طاقت بتانی تھی اور باپ کا مقابلہ منافقین اور ظاہری کلمہ گو کے ساتھ تھا انہیں طاقت نہیں نبی کا حلم نبی کا حلم نبی کی برداش اور نبی کا اخلاق بتانا تو فرمایا جہاد تو وہی اعلیٰ تھا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن محاز میں دونوں جانب سے گویا کہ فرق تھا تو یہ چند اقوال میں نے آپ کے سامنے حضرت گرامی واضح طور پر پڑھیں ایک آخری جملہ پیش کر دوں تاکہ یہاں پر ہماری بات واضح طور پر ختم ہو جائے صرف پانچ منٹ کا مطالبہ ہے رت توجہ رکھئے اور یہ بات ادھوری نہ رہ جائے اس لئے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیت ہے سورة النحل کے اندر یہ بہت کئی توجہ رکھئے گا پھر کسی دن وقت تو اب نہیں ہے پھر کسی دن اس کی تشریح کروں گا لیکن الحمدللہ سنی اپنے پر کسی قرضہ نہیں رکھتے کئی تقریروں میں اس کے جوابات ہم نے دیئے بھی ہیں لیکن آج آپ کو ریال فیس جو ہے اسلام کا اصل چہرہ وہ بتانے کے لئے کہ آپ کو اسلام کا حمی لے گا اب ذرا توجہ کیجئے اس بات کے اوپر اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھنا سورة نحل میں آیت والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئن وهم يخلقون اموات غیر وحیائن وما يشعرون این یبعثون یہ سورة نحل ہے سورة آیت نمبر بیس اکیس اس کا ترجمہ یہ ہے جو ہم کرتے ہیں اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کافر جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ کافر جن غیر خداوں کی عبادت کرتے ہیں لا يخلقون شیئن وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وهم يخلقون وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اموات غیر احیائن وہ مردہ زندہ نہیں ہیں وما يشعرون ایانا یبعثون وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا تو یہ باتیں کس کے بارے میں تھی کافروں کے بارے میں کس کے بارے میں تھی بولو بور جلدی زور سے بولیں کس کے بارے میں تھی کس کے بارے میں تھی اس لئے کہ مودودی نے خواجہ صاحب کے بارے میں کیا لکھا ہے رجی اللہ سنو ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے سامنے سنے نحل پڑی آیت نمبر بیس اور بیس اور ایک کس مودودی لعین اپنی کتاب بنام زاہر نام نحاط تفہیم القرآن جل نمبر دو میں اسی آیت کے تحت لکھتا ہے سنیے کتنی گھڑیہ بات لکھتا ہے یہ آیت کفار کے بارے میں تھی اور کفار کے رد میں تھی اور نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ ادن عمر نے فرمایا کہ یہ فتوہ سنے پہلے فرما اللہ کی خلق میں سب سے بدترین اور شریر کچھ لوگ ہیں پوچھا گیا کون ہے فرما انت لقو الہ آیت نزلت فالکفار فجالوہ المومنی کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو وہ کون ہے مل کر کہ یہ شریر کون ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے کون ہے وہ شریر بدترین شریر کون بدترین شریر ایک دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مودودی کی عبارت پڑھ رہا ہے نا اعوذ باللہ بلکہ پڑھئے حسنہ نہیں یہ حسنے کی بات نہیں آپ دین کو بھی حسنہ سمجھتے ہیں یہ میں آپ کو لطیفے سنا رہا ہوں یہ حسنے کی باتیں ہیں ایمان اور خوف کو نہیں سمجھتے آپ پڑھئے اعوذ باللہ سمیع العلیم اب مودودی کا تصور کریں من الشیطان لعین الرجیم کیونکہ جو اولیاء کا دشمن ہے وہ شیطان ہے جو اولیاء کو بتوں کی طرح مانے وہ شیطان ہے جو اولیاء کو مرتی مانے وہ شیطان ہے خدا تو کہے ان کے سروں پر میری عزت کا تاج ہے اور یہ ان کو کافر جن کے سروں پر زلت ہے وہ زلت والی بات اولیاء کے لئے کریں تو وہ مخلص ہوں گے یا ابلیس ہوں گے تو بس اس تصور سے پوری ان کی جماعت کا تصور کر کے میرے ساتھ پڑھیں اللہ آپ کو عجر دے گا یہ اولیاء کی محبت کے لئے ہے خدا کو خوش کرنے کے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیب یہ شوق پیدا کرنے ہیں ورنہ یہ افتاہ یہ شامی یہ ہدایہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی میرا امام تم سے زیادہ ہدایہ جانتا تھا ہمارے آبی اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کے مفتی بنتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے عزائم کو نرم کرتے ہیں میں نے کہا آپ نے تو دین سمجھائی نہیں کبھی آپ گرم دھوب سے نکلتے تو سائے کی بات کرتے تم تو بڑے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے چار سال کا کورس کیا دو سال کے مفتی بن گئے امام احمد رضا تو بیس سال باپ کے پاس پڑھتے رہے مفتی نہیں لکھتے تھے تم تو دو سال میں مفتی بن گئے اور امت پر قہر بنانے کے لئے ہدایہ پڑھ رہے ہیں میں نے کہا عقیدہ جب تک ٹھیک نہ ہو ایسا نہ ہو یہ ہدایہ تمہارے گلے میں ڈال کر تمہیں سزا دی جائے گی سمجھ جائے با کوئی کہیں گے یہ ہدایہ گلے میں کیوں ڈالی جائے گی میں نے کہا یہ اس قول کی تریمان ہے جو حضرت عمر نے کو کہا تھا یہ جو تُو نے مسجد زرار میں شہتیر دیا ہے نا کہ یہی تیرے گلے میں ڈال کر تُو جہنم میں ڈالا جائے گا اس لئے ہے کہ تُو نے غلط چیز کو غلط جگہ صحیح چیز کو غلط جگہ پر استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تُو لہٰذا آپ چننے چننے مفتیوں سے بھی بچیں الحمدللہ جو عقیدے میں پختہ ہیں جو امام احمد رضا نے نظریہ دیا کہ دشمن احمد پہ ملہدوں کی کیا مروت کی اب سنیے یہ غیرت کی بات ہوتی ہے غیرت فقہ سے نہیں آتی ہدایہ غیرت نہیں سکھاتی غیرت کے لئے پہلے عاشق بننا پڑتا تو لہذا مفتی بننے سے پہلے عاشق بنو وفادار بنو وفادار پھر فقہ تمہیں بتایا گا کہ فقہ کیا چیز ہے فقہ بندے کو عاشق نہیں بناتا یہ اولیاء کے نظبتیں عاشق بناتی ہیں تو مفتی سے پہلے عاشق بنو عاشق وفادار ہو پھر تمہیں ہدایہ تمہیں ضرر نہیں دے گی اگر ڈائریکٹ تم ہدایہ بنو گے تو یہ تمہیں تلوار کی طرح لگے گی ٹھیک ہے تو پہلے عاشق بنو وفادار بنو پھر مفتی بنو بولیں سبحان اللہ اب سنیے مودودی ماذ اللہ کیا لکھتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے لئے قرآن نے یہ کہا یہ کافر جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جہنم کے اندھنے انہیں تو خود نہیں پتا یہ کب ہے کب اٹھائے جائیں گے اب مودودی دیکھئے ماذ اللہ اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم لکھتا ہے اس کی عبارت میں پڑھنا تو فیم القرآن کی ہم نے جو ذکر کیا اب اس کی عبارت لفظ لف پڑھنا ہوں ہم نے جو ذکر کیا یہ الفاظ یہ الفاظ صاحب صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے مودودی کہہ رہا ہے حالانکہ مرتیوں کی تردید کی جا رہی تھی بولو نا مرتیوں کی تردید کی جا رہی تھی ہندووں کی تردید کی جا رہی تھی مودودی اس کو کس انداز میں کہتا یہ الفاظ ظاہر بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبوتوں کی تربیت کی جاری ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکری یا پتھر کی مرتیاں نہیں بلکہ اصحاب قبور تھے مزار والے تھے اس لیے کہ فرشتے اور شیطان تو زندہ ہیں ان پر اموات و غیر و احیائن کا اطلاق نہیں ہو سکتا لکری پتھر کی مرتیوں کے معاملے میں باس باد الموت کا کوئی سوال نہیں ہوتا اس لیے انہیں بھی خارج بحث کرتے ہیں اب آگے لکھتا ہے اب لا محالہ اس آیت میں مراد انبیاء اولیاء شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمول انسانی ہیں جن کو غالی غالی بدکار معتقدین داتا مشکل کشا فریاد رز غریب نباز گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا کہتے ہیں کوئی آپ کے باپ کے لئے گھٹیا لفظ کہے تو آپ پر کیا گزرے گی یہ کیا لکھا ہے تو باستہ تو کہتا ہے کہ یہ ان سے مراد یہ بت نہیں ہے بلکہ قرآن نے جنہیں جاہل کہا جہنم کا اندھن کہا اس سے مراد اصحاب قبور ہیں اور وہ کون ہیں انبیاء اولیاء شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمول انسانی ہیں جن کو غالی معتقد ہمیں گالی دے رہا ہے جن کو غالی معتقد داتا مشکل کشا فریاد رس غریب نباز اور گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا قرار دیتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لئے پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو کہا کہ یہ سارے اس آیت کے اندر شامل ہیں یہ وابیوں کا دین ہے اب پیار کرنا ہے وابیوں سے بولو جو مرد کا بچہ پیار کرنا اور میں کہتا ہوں تو وابی ہو تو پھر مرد بھی ہونا کھڑے ہو کر کہیں جہاں ہمیں پیار ہیں تو پیار کرنا ہے ان سے ایسا بولتے ہیں جو خاجہ صاحب کو ماذا اللہ جہنم کا اندھن کہہ رہا ہو اس کے لئے نہیں ایسا بولتے ہیں ان سے پیار کرنا ہے اس لئے آپ نے دیکھا کیا ہے انہوں نے اس وجہ سے یہ باتیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں لکھی آپ پوچھتے ہیں ہمارے سینے میں کیا ہے پھر اگر ہمارا قصور کہتا ہوں پھر وہ ایمان ہے ایمان اگر ہمارا قصور ہے تو ہم بار بار اس کا اظہار کریں اور اس کو ہم قصور نہیں فضل سمجھتے ہیں اور ایمان اگر ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کے خلاف ہم نہیں سن سکتے ہیں یہ کتنی بڑی گالی ہے اللہ والوں کے لئے اس سے بڑی گالی اسماعیل دہلوی نے تقریبان لکھیا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ وہ اللہ کے آگے ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے لا حول اللہ تو تم خواجہ کو سننے آئے ہو تو خدا رہا اپنے عقیدوں کو درست کر سنیو اپنی قدر کو جانو اپنی عظمت کو جانو میں نے اس حوالے کی بات کو آخر میں ہندو بھی ایسے عقیدہ نہیں لکھتے ہندو بھی ایسے عقید ہے بولو ہندو بھی ایسے عقید ہے نہیں لکھتے اس میں تجدید احیاء الدین اس کے کتاب مودودی کی مودودی کے کتاب تجدید احیاء الدین اس میں اس نے لکھا ہے کہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا حضرت سالار کے مزار پر جانے کا ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے اتنی گندی گندی باتیں یہ حضرت ولیوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو ہماری دشمنی اس لیے ہے اس لیے دشمن ہے کہ وہ اللہ والوں کے دشمن ہیں اس لیے دشمن نہیں کہ میرا کوئی کاغذ رکھا ہوا وہ دستخط نہیں کر رہا اس لیے دشمن نہیں کہ میرے لیے وہ کوئی دنیا بھی فائدہ ہے نہ نہ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کوئی حکمت کی بات کرو سو لوگوں سے کام پڑتا ہے میں نے کہا نہیں نہیں یار دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اب خود فیصلہ کر لو کہ ہم سخت بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں اب آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سخت بولا یا صحیح بولا اس لیے کہ عزت اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لیے ہے عزت مومنین کے لیے ہے قرآن کہتا لَخِ اللَّهُ يَوْمَا اِذِن بَعَدْهُمْ لِبَعْدِنَا دُوْ إِلَّا الْمُتَّقِينَ قیامت کا دن ہوگا سارے قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کام آئیں گے تو ولی آئیں گے جس کو یہ دنیا کا عجیب انسان ملعون جو جہنم کا اندھم کہہ رہا ہے حضرت فاروق عاظم خود کہتا ہے میدانِ معشر ہوگا فرشتے دوڑ دوڑ کر ممبر غزیر کے لائیں گے بولو سبحانہ اس پر خواجہ جیسے لوگوں کو بٹھایا جائے مخاری شریف میں موجود ہے ان کے سر پر نورانی تاہی رکھا جائے گا ان کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے میدانِ معشر میں کسی کو نہیں پوچھا جا رہا ہوگا ان ولیوں کو اللہ اتنی عزت دے گا کہ قریب سے انبیاء گزریں گے کہیں گے ارے یہ تو بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہیں ان کے سر پر نور کا تاج ہے وہ کہیں گے یا اللہ یہ نبی ہے اللہ فرمایا گا نہیں یہ نبی نہیں ہے کہ یہ رسول ہے کہ یہ رسول نہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ میرے اولیاء ہیں سبحان اللہ بولونا سبحان اللہ اللہ رب العالمین ہمیں خدا کی بولی کے ساتھ رکھے اللہ اپنی بولی کے ساتھ ہمیں رکھے کیا تو وہ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ کرن حقائق آپ تک پہنچے میرا مقصد نہ شور و غوہ نہ آپ کو تنگ و پریشان کرنا تھا بلکہ میرے کاندوں پر جو بزرگوں کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اولیاء کا وفادار رکھے آپ کو بھی وفادار رکھے ہم باق گناہدار ہیں ہمارے پاس ایسی نیکی نیکی کہ مدانِ معشر میں ہمیں گویا کہ چھوڑ دیا جائے لیکن اللہ والوں کے قدموں سے جڑے رہنا اور اللہ والوں سے پیار اللہ کے لئے کرنا کہ مولا تو ان سے پیار کرتا تھا تو ہم بھی ان سے پیار کرتے تھے تو مولا جو ان سے پیار کرے وہ محروم نہیں ہیں تو مولا پھر ہم اس سے پیار کریں تو ہم محروم کیوں ہیں تو حضراتِ اولیاء اللہ کے محبوبین ہیں اور خدا خود فرماتا اللذین یذکرون بذکری و اذکرو بذکری جن کو یہ جہنم کا ہندھن کہہ رہے ہیں معذر اللہ اللہ فرماتا یہ میرے اتنے پیارے ہیں کہ مجھے ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں میری وجہ سے یاد کیا جاتا ہے بتاؤ آپ اللہ کے ذکر کے لئے آئے ہیں اور اللہ کا ذکر آپ نے کیا خواجہ کی ذکر کے ساتھ تو حدیث پاک میں اللذین یذکرون بذکری یہ یاد کیا جاتے ہیں میری وجہ سے و اذکرو بذکر ہم اور میں یاد کیا جاتا ہوں ان کے ذکر سے اللہ آپ کو برکت اعطا فرمائے خواجہ صاحب کی چھٹی کے پروگرام جہاں بھی ہو مشایخ آستانے پر پہنچیں اور ہمارے جن دوستوں نے یہ احتمام کیا دعا کریں اللہ انہیں برکت اعطا فرمائے جنہوں نے اشتہارات کے ذریعے یہ احتمام کیا آپ حضرات کے لئے برخصوص ہمارے علاقے کے چند غیور سنیوں نے خواجہ صاحب کی چھٹی کا احتمام کیا ہے ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ رب العالمین ان کے عمل اور عمر میں برکت اعطا فرمائے بڑے دور سے آپ کے لئے نیاز تیار کرائی ہے اور بڑے احتمام کے ساتھ اور ہر دفعہ یہ جملے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم کیا کریں آپ تو خواجہ کے مہمانوں کو کھلانے کے لئے اللہ رب العالمین جلہ مجدہو نے آپ سے یہ کام لیا ہے اور آپ سے یہ مقام لیا ہے تو اللہ رب العالمین جلہ مجدہو آپ کو یہ برکت اعطا فرمائے ہم آپ سے دعا اس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے مجمع کو قبول کرے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ذوق اور شوق اتا فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح توفیق دے کہ آپ آگے بڑھیں اور اہل اللہ کی خدمت کریں نہ آپ احسان کر رہے ہیں نہ آپ احسان کریں سنی الحمدللہ اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھاتا ہے خواجہ کے نام سے کبھی ایسا ہو کہ کوئی بنانے والا نہ ہو تو پھر آو گے کبھی ایسا ہو ہوگا آو گے لیکن اللہ وہ دن نہ لائے اللہ وہ دن نہ لائے یہ ہمارے محسنین ہیں ان کے لئے کھانے میں خاص آپ دعا کی دیں جس مجمع میں آپ آئے ہیں آپ دور درہ سے تشریف لائیں ہمارے کئی لوگ لانڈی ملیر کورنگی اور شا فیصل کالونی اس دور دور عراقوں سے اس حالات میں وہ تشریف لائیں اللہ رب العالمین نے برکت اتا فرمائے اس وقت نیٹ پر کئی لوگ ہمارے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ موجود ہیں دنیا کے حوالے سے اللہ رب العالمین تمام کو برکت اتا فرمائے وہ بھی کہتے ہیں شاہ صاحب ہمیں بھی دعا میں شریک رکھیں تو میں تو گناہگار آدمی میں صدا دے دیتا ہوں ہمیں یہ کہیں گے اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے لیے اور اللہ رب العالمین ہمارے یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں اتنا لمبا وقت یہ دیتے ہیں اپنے عمر کی نکاہت کے حوالے سے لیکن دراصل شاغ جب زندہ رہتا ہے تو جسم اس کے تابعے رہتا ہے دعا کریں اللہ ہمارے اس مسجد کو عباد رکھیں اس کو شریروں کی شر سے فتنہ انگیزیوں سے صلح کلیوں کے دجالوں سے اللہ رب العالمین حفوظ فرمائے اسے قلاب علائے رضویوں کا اسے قلاب بنائے رضویوں کا قادریوں کا چشتیوں کا سارے مراکس کے اللہ رب العالمین جلہ مجدہو اپنے حبیب کے صدقے حفاظت فرمائے اور آخر میں دعا کریں ہمارے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آج شریک نہیں ہیں جو گودشتہ سال خواجہ صاحب کی چھٹین میں ہمارے ساتھ تھے وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کے قبروں کو جنت کے دس باغوں میں سے باغ بنائے خواجہ کا فیض ان پر بھی جاری فرمائے جنہیں ہم یاد رکھ سکے مولا انہیں بھی پہنچا جنہیں نہ رکھ سکے انہیں بھی پہنچا اور ان کی نیکیوں کے صدقے ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگر میں قبول فرما اہل و ایال بچوں میں مولا کریم برکتِ آفیت ذہنی صلاحیت اطاف فرمائے ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق اطاف فرما مولا کریم شیطان ہمیں گڑمڈ کروا دیتا ہے حق اور باطل کے اندر اختلاف پیدا کروا دیتا ہے ایسے باطل جذبات ہمارے اندر اگاتا ہے بھڑکاتا ہے کہ ہم کسی بات کو قبول نہیں کر پاتے تو یا اللہ ہمیں دشمنی بھی تیرے لئے کرنے کے توفیق اطاف فرما اور محبت بھی تیرے لئے کرنے کے توفیق اطاف فرما اس وطن عزیز کی حفاظت فرما شہدہ پاک فوج کے لئے دعا کریں اللہ رب العالمین جیروں نے جانمی شادت نوش کیا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے ادارے جو واقعی میں اس قوم میں حساس ادارے جو محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما اس وطن میں بسنے والے ریایہ کی حفاظت اللہ فرما پورے وطن عزیز کی اللہ رب العالمین زلزلوں سے موسم کے عذابوں سے بارشوں سے اور مولا کریم گرمی کے عذابوں سے تو محفوظ فرما غریبوں کا بول بالا فرما ہمارے حکمرانوں کے جگر کو مولا کریم نرم فرما غریبوں کے لئے راحت وہ پیدا کریں اور مولا کریم جب تک ہم زندہ رہے اسلام کے پرچم تلے زندہ رہے خواجہ کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما حشر میں خواجہ کا چہرہ دکھا سنیوں کے لئے میدان امیشہ تو شادی سے زیادہ ہو گیا خواجہ کا چہرہ دکھا اور خواجہ کے دامن مبارک اور آپ کے پیشے پیشے چلتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیف فرما وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين